ناظرین حضور غنسیعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے بہت سے علیاء اکرام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے سید ابن عدریس کا بیان ہے کہ حضرت شیخ خلیل بلخی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف کی بنا پر سیدنا غنسیعظم رحمت اللہ علیہ کے ظہور سے قبل سالکین کو بشارت دی تھی کہ پانچمیں صدی حجری کے آخر میں مہیدین لگب کے ساتھ اللہ کا ایک برکزیدہ بندہ عراق میں ظاہر ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا وہ اولیاء اکتاب کا صدر نشین ہوگا مخلوق الہی اس کی اقتدا کرے گی اور اس کا تصرف حیات کی ماند وفات کے بعد بھی جاری رہے گا کتاب اسرار المعانی میں امام یعقوب حمدانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے حضرت غنسیعظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے چند سال پہلے شیخ المشایخ ابو عبداللہ علی نے فرمایا تھا کہ ان قریب سرزمین عراق میں ایک بزرگ ظاہر ہوں گے جن کا نام عبدالقادر ہوگا وہ تمام اولیاء اللہ کے سرتاج ہوں گے شیخ ابو محمد بتاہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت غنسیعظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے شیخ ابو بکر حرار رحمت اللہ علیہ نے ماہ رمضان المبارک چار سو اٹالیس ہجری میں ایک مجلس میں فرمایا لوگوں ان قریب عراق میں ایک ولی اللہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر اور لقب مہیدین ہوگا وہ اللہ کے حکم سے فرمائے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے شیخ ابو محمد شمکی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا شیخ ابو بکر بن حوار رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عراق کے آٹھ ہوتاد ہیں جن میں معروف کرخی احمد بن حنبل بیشرحافی منصور بن امار جنید سری سکتی سہل بن عبداللہ تستری اور حضرت شیخ ابو عبدالقادر جلانی میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور عبدالقادر جلانی کون ہے آپ نے فرمایا وہ عجمی ہیں جن کا مسکن بغداد اور ظہور پانچمی صدی میں ہوگا وہ اپنے زمانے کے اقتاب کے سردار ہوں گے شیخ منصور بتاہی رحمت اللہ علیہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے کہ اسی دوران آپ نے فرمایا انقریب عبدالقادر نامی ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا مرتبہ علیاء کرام میں بہت بلند ہوگا اس کی وفات اس حال میں ہوگی کہ وہ روح زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا اگر کوئی تم میں سے اس وقت تک زندہ رہے تو حرمت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کی ضرور تعظیم کرنا شیخ ابو عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ 568 حجری میں کوہ حرد پر بیٹھے تھے اسی دوران آپ نے فرمایا کہ سرزمین عجم میں انقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کسرت اکرامات کے سبب تمام عالم میں مشہور ہوگا تمام اولیاء اللہ میں اس کو قبولیت عامہ و تامہ ہوگی وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے حضرت شیخ اکیل منجبی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس وقت کا کتب کون ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انقریب عراق سے ایک عجمی جوان ظاہر ہوگا جو بغداد میں لوگوں کو واز کرے گا وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے اولیاء اللہ اپنی گردنیں اس کے آگے جھکا دیں گے اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اپنا سر اس کے آگے جھکا دیتا جو اس کی کرامت کی تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفع دے گا شیخ موسیٰ سہروردی رحمت اللہ علیہ مکاشفات اولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز حضرت سید المشایخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حالت مکاشفہ میں تھے کہ آپ نے فرمایا ان کا قدم میری گردن پر ان کا قدم میری گردن پر پھر آپ نے سر جھکا لیا جب حالت استغرار سے فارغ ہوئے تو خدام نے اس کی حقیقت دریافت کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حالت مکاشفہ میں مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ پانچمی صدی کے آخر میں ایک بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام عبدالقادر اور لقب مہیدین ہوگا ان کا مولد گیلان ہوگا اور مسکن بغداد وہ اللہ کے حکم سے یہ کہیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اس مکاشفے پر مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ اس عارف عظم کا قدم میری گردن پر بھی ہو چنانچہ اسی خیال کے پیدا ہوتے ہی بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے حضرت شیخ ابو محمد بتاہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنا سجادہ ایک معتمد بزرگ کے حوالے کر کے وسیعت فرمائی کہ پانچمی صدی کے آخر میں ایک بزرگ سید عبدالقادر پیدا ہوں گے یہ سجادہ ان کے لئے ہے ان کے ظہور تک ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا ان کے پاس پہنچنا چاہیے چنانچہ وہ سجادہ حضرت غونس عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ظہور تک امانتا منتقل ہوتا رہا آخر کار ماہ شوال 497 ہجری میں ایک عارف نے حضرت کی خدمت میں یہ سجادہ پیش کیا ناظرین حضرت مہیدین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے واقعات ظہور میں آئے جن میں سے پہلا واقعہ ولادت کی رات کو یوں پیش آیا کہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور علیاء عزام کے ہمراہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ابو صالح تجھے اللہ تعالی نے فرزند سالح عطا فرمایا ہے جو میری نسل سے ہے وہ میرا اور اللہ رب العزت کا محبوب ہے اور علیاء اقتاب میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے دوسرا واقعہ حقیقت میں حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی رات تمام صوبے گیلان میں ایک لڑکی بھی پیدا نہیں ہوئی سب کے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے جن کی تعداد ایک ہزار ایک سو کے قریب تھی پھر لطف و کرم یہ کہ جتنے لڑکے اس رات پیدا ہوئے سب کے سب ولیہ کامل نکلے یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی کرامت اور برکت تھی حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بعد بھی بہت سے حیران کن عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات پیش آئے ولادت کے بعد سب سے پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں عبدالقادر پیدا ہوئے تو رمضان المبارک شروع تھا عبدالقادر اس ماہ مقدس میں میری چھاتی سے کبھی بھی دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے اتفاقا ایک دفعہ بادلوں کے سبب رمضان المبارک کے چاند میں شبہ پڑ گیا کربو جوار کے چند آدمیوں نے مجھ سے دریافت کیا سیدہ کیا تمہیں رویت حلال کی کوئی صحیح اطلاع ملی ہے میں نے کہا آج میرے عبدالقادر نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے کچھ عرصے بعد معتبر شہادتوں سے تصدیق ہو گئی کہ رمضان المبارک کا چاند اس دن نظر آ گیا تھا پھر تو یہ بات شہر کے اطراف و اکناف میں مشہور ہو گئی کہ سادات شرک میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ غوثیہ کے ایک شیر میں اس واقعے کی طرف یوں اشارہ کیا ہے یعنی میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم پر ہے اور میرا گہوارے میں روزہ رکھنا مشہور ہے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے ابھی ہوش نہیں سنبالا تھا کہ اچانک آپ کے والد ماجد اس دار فانی کو خیر بات کہہ کر دار عبدی کی جانب کوچ کر گئے یوں آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہی باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو گئے چونکہ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اس لئے انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ بلکل نہیں کھیلا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا قصد کرتا تو غیب سے ایک قائل کو یہ کہتے ہوئے سنتا اے خدا کے برکت دیئے ہوئے میری طرف آ میں نے تجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے لاہب و لاب کے لئے پیدا نہیں کیا میں یہ آواز سن کر ڈر جاتا اور بھاگ کر اپنی مان کی گود میں جا بیٹھتا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دس سال کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب کے اندر پڑھنے جایا کرتے تھے جب آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ جب میں دس سال کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا راستے میں ملائکہ میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے جب میں مدرس سے پہنچتا تو ان کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو جب سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا اس کی وجہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خود یوں بیان فرمائی ہے کہ اوائل عمر میں ایک دفعہ میں عرفہ کے دن شہر سے باہر نکلا اتفاقا راستے میں کسی زمیندار کا بیل چلا جا رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا اے عبدالقادر تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے یہ سن کر میرے دل میں محبت الہی کے جذبے اور ذوق و شوق نے جوش مارا میں سیدھا گھر پہنچا اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں جا کر ارز کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے بغداد چلا جاؤں اور ساتھ ہی بیل کا ماجرہ بھی کہہ سنایا یہ سن کر میری والدہ محترمہ اٹھیں اور اسی دینار جو میرے والدہ ماجد کے ترکے سے انہیں ملے تھے وہ میرے پاس لائیں میں نے اس میں سے چالیس اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیئے باقی چالیس ماں نے بغل کے نیچے میری گڑڑی میں سی دیئے پھر دعا کرتے ہوئے فرمایا اے عبدالقادر میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ بات کبھی بھی موں سے نہ نکالنا اس کے بعد میری والدہ ماجدہ مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئیں اور ایک سرد سانس کھینچ کر کہا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں وہی تیرا حافظ و نگبان ہے والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر میں بغداد جانے والے ایک کافلے کے ساتھ ہو لیا جب یہ کافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو اچانک ساٹھ کذاک ہم پر ٹوٹ پڑے اور کافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا مگر کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک کذاک مجھے دیکھ کر واپس لوٹا اور کہنے لگا کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے میں نے سچ سچ کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس چالیس تینار ہیں وہ اس بات کو ہنسی سمجھ کر چلا گیا پھر ایک دوسرے کذاک نے دریافت کیا تو میں نے اس سے بھی سچ سچ کہہ دیا وہ بھی تمسخر سمجھ کر چلا گیا جب وہ دونوں اپنے سردار کے پاس پہنچے تو یہ سارا ماجرہ اسے کہہ سنایا سردار نے کہا اچھا اسے میرے پاس پکڑ کر لاؤ وہ دونوں بھاگے بھاگے آئے اور مجھے اس کے پاس پکڑ کر لے گئے میں نے دیکھا کہ وہ ٹیلے پر بیٹھے آپس میں مال تقسیم کر رہے تھے آتے ہی ڈاکوں کے سردار نے مجھ سے پوچھا سچ بتا تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس چالیس تینار ہیں اس نے کہا کہاں ہیں میں نے کہا بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں سردار نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے چالیس تینار برامد ہو گئے یہ دیکھ کر سردار نے حیرانی اور استجاب سے کہا اے لڑکے تم جانتے ہو کہ ہم کزاک ہیں ہمیں جو مال ملتا ہے اسے لوٹ لیتے ہیں تم نے ہم لوٹیروں کا خوف کر کے ان دیناروں کے بھید کو مغفی کیوں نہ رکھا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علی نے کہا کہ میری والدہ نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا کبھی جھوٹ کے پاس تک بھی نہ پھٹکنا میں کیسے والدہ کی نصیحت کو چھوڑ کر چالیس تیناروں کی خاطر جھوٹ بول دیتا یہ سن کر ڈاکوں کا سردار اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے اس نے ایک حسرت بری سانس کھینچ کر کہا آہ تم نے تو اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا عہد توڑ رہا ہوں یہ کہہ کر ڈاکوں کا سردار میرے قدموں پر گھر پڑا اور اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی اس کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ تُو رہزنی میں ہمارا پیش رو تھا اب توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور کافلے کا تمام مال واپس کر دیا یہ پہلی دفعہ تھی کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب چار سو میل سے زائد تکلیف تھے اور خطرناک سفر تیہ کر کے چار سو اٹھاسی ہجری میں شہر بغداد پہنچے تو علماء کرام اور مشایخ عزام سے استفادہ فرمانے لگے قرآن مجید تو آپ نے پہلے سے ہی حفظ کر لیا تھا لیکن بغداد میں قیام کے دوران آپ نے دوبارہ کرات سے پڑھا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف مشایخ عزام سے علم فقہ اور رسول کی تعلیم حاصل کی علم حدیث آپ رحمت اللہ علیہ نے کثیر اسادزہ کرام سے حاصل کیا علم عدب آپ رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابو زکریہ یحیہ بن علی تبریزی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا علامہ تبریزی بڑے پائے کے عدیب تھے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علم عدب کے مدرس عالیہ تھے اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے بغداد میں تحصیل علوم کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ کو قسم قسم کی تکالیف مصائب اور ترہ ترہ کی آفات و بلیات کا سامنا کرنا پڑا والدہ نے جو چالیس تینار دیئے تھے وہ تو غالباً راستے میں ہی سرف ہو گئے تھے سرکار غنسیازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا تو وہاں بیس روز تک مجھے نہ تو کوئی کھانے کی جیز ملی اور نہ ہی کوئی مباہ شے ہاتھ لگی بھوک سے تنگ آ کر میں ایوان کسرہ کے ویرانے کی طرف نکلا تاکہ کوئی مباہ چیز دستیاب ہو مگر جب میں وہاں پہنچا تو اپنی طرح ستر اولیاء کو پیٹ کے لیے مباہات کی تلاش میں پھیرتے پایا میں نے دل میں خیال کیا کہ ان میں مضاہم ہونا بلکل خلاف مروت ہے اس لیے میں بغداد کی طرف لوٹ آیا راستے میں مجھے اپنے وطن کا ایک شخص ملا جس کو میں اچھی طرح پہچانتا نہیں تھا اس نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ تیری والدہ نے تیرے واسطے بھیجا ہے میں اسے لے کر فوراں ویرانے کی طرف واپس کیا اس میں سے تھوڑا سا اپنے واسطے رکھ کر باقی سب ان ستر ولیوں میں جو میری طرح قوت لا یمود تلاش کر رہے تھے تقسیم کر دیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کہاں سلائے ہو میں نے کہا یہ میری والدہ نے میرے لیے بھیجا ہے میں نے یہ نامناسب سمجھا کہ میں اپنے اس حصے سے آپ لوگوں کو محروم رکھوں پھر میں بغداد لوٹ آیا اور باقی پارے زر سے کھانا خریدا اور فقراء کو آواز دی چنانچہ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا شیخ عبداللہ سلمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے کئی روز تک کھانا نہ ملا اتفاق سے میں محلہ کتیہ شرکیہ میں چلا گیا وہاں ایک شخص نے ایک ملفوف کاغذ میرے ہاتھ میں دیا میں اسے لے کر ایک بقال کی دکان پر آیا اور اس کے عوض میدہ کی روٹی اور خبیز لے کر اپنی اس سنسان مسجد میں گیا جہاں میں تنہا بیٹھ کر اپنے اسباق کو دورایا کرتا تھا اس کھانے کو میں نے اپنے سامنے رکھ لیا اور سوچنے لگا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں اتنے میں ایک ملفوف کاغذ پر میری نظر پڑی جو دیوار کے سائے میں پڑا ہوا تھا میں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں سے کسی ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کو لذات و خواہشات سے کیا سروکار خواہشات اور لذات تو صرف ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اطاعت و عبادت الہی پر قادر ہوں یہ پڑتے ہی میرے بدن کے رانکٹے کھڑے ہو گئے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا خشیت الہی سے ہر ہر عضو تھر تھر کانپنے لگ گیا میں نے فوراں رومال لپیٹا روٹی کو وہیں چھوڑا الگ ہو کر مسجد کے ایک گوشے میں دو رکات نماز ادا کی اور وہاں سے چلا آیا اسی طرح ابو بکر تمیمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ بغداد میں کہت پڑا جس کی وجہ سے مجھے نہایت تنگ دستی اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا مگر گری پڑی چیز تلاش کر کے کھا لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا ایک روز بھوک کی شدت اور بہتابی کی وجہ سے میں دریائے دجلہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ کاہو کے پتے یا سبزی وغیرہ جو کچھ ملے کھا لوں مگر میں جہاں بھی جاتا وہاں پہلے ہی لوگ موجود ہوتے اگر کوئی چیز ملتی بھی تو اس پر فقراء کا حجوم ہوتا میں ان سے مضاہمت کرنا پسند نہ کرتا آخر میں شہر میں لوٹ آیا مگر یہاں بھی مجھے کوئی گری پڑی چیز دستیاب نہ ہوئی غرض بھوک سے بیچین گلی کچھوں میں قوت لایموت کے لیے مارا مارا پھرتا رہا آخر پھرتے پھرتے ریحانین مسجد کے قریب پہنچا تو اس وقت بھوک سے بلکل بیتاب ہو گیا دماغ چکرانے لگیا حواظ گم اور عسان خطا ہو گئے بہوشی تاری ہو گئی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اسی پریشانی کے عالم میں دوڑ کر مسجد کے کوشے میں جا بیٹھا اسی اثنا میں ایک عجمی جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا غلب ہے بھوک کی وجہ سے میری یہ قفیت تھی کہ جب وہ کھانے کے لیے لکمہ اٹھاتا تو بے اختیار میں اپنا موں کھول دیتا حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس نازیبہ حرکت پر ملامت کی اور کہا اے نفس بھروسہ اور توقل بھی آخر کوئی شئے ہے اتنی بے سبری کے کیا مانے اتنے میں اچانک اس عجمی جوان کی نظر مجھ پر پڑی مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا بھائی آئیں بسم اللہ کریں میں نے انکار کر دیا لیکن اس کے بے حد اسرار نے مجھے کھانے پر مجبور کر دیا ابھی میں نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں علم فقہ پڑھتا ہوں یہ سن کر اس نے مصررت آمیز لہجے میں کہا الحمدللہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں اس نے پوچھا کیا آپ ایک جیلانی نوجوان عبدالقادر کو جانتے ہیں میں نے کہا میں ہی عبدالقادر ہوں اس پر وہ گھبرا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹبک پڑے بیچینی اور استراب میں کہنے لگا بھائی خدا کی قسم میں کئی روز سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں میں جب بغداد میں پہنچا تو اس وقت میرے پاس اپنا ذاتی سامان موجود تھا مگر جب میں نے تمہاری تلاش اور جستجو کی تو کسی سے تمہارا سراغ نہ لگا میرا نانو نفقہ ختم ہو گیا تین دن میں نے بھوگ کی حالت میں گزارے جب مجھے تیسرا فاقہ ہوا تو میں تمہاری امانت سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لیا ہوں اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول کریں یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ آٹھ دینار بھیجے تھے جن میں سے شدت فاقہ کی وجہ سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے یہ میں نے آپ کی امانت میں ایک زبردست خیانت کی ہے جس کے اتقاب پر میں آپ سے معافی کا خاص کار ہوں اس کا یہ جواب سن کر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی تسکین اور اتمنان دلایا پھر ہم دونوں نے بچا ہوا کھانا کھا لیا پھر میں نے اسے کچھ تینار دے کر رخصت کر دیا حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں سہرا میں ایک جگہ بیٹھا فکا کا سبق یاد کر رہا تھا اور افلاس و غربت فاقہ و تنگ دستی کے ہاتھ سے نالان تھا اچانک حاطف غیبی نے آواز دی اے عبدالقادر جا قوت لا یموت کے لئے کرز لے لے تاکہ تحصیل علوم میں تجھے دکت پیش نہ آئے میں نے جواب میں کہا کہ میں کس موں سے کرز لوں میں تو ایک مفلس اور فاقہ کش آدمی ہوں میرے پاس تو ایک جببہ تک نہیں میں کرز کس طرح ادا کروں گا حاطف غیبی نے کہا مطمئن ہو جاؤ تمہارا کرز ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے یہ سن کر میں ایک نانبائی کے پاس آیا اور اس سے کہا تو مجھے اس شرط پر ہر روز بطور کرز ڈیرڈ روٹی دے دیا کر کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ دستیاب ہو گیا تو تجھے ادا کر دوں گا اور اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا نانبائی نے جب یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو اجازت دی ہے جو آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں چنانچہ میں اس سے ہر روز ڈیرڈ روٹی لے آیا کرتا تھا جب مجھے روزانہ روٹی لاتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن مجھے یہ معاملہ بہت ناگوار گزرا کہ کھائے تو جاتا ہوں مگر ابھی تک ادا کچھ بھی نہیں کر سکا خیال آنا تھا کہ اچانک ہاتف غیبی نے آواز دی اے عبدالقادر فلان دکان پر جا اور جو کچھ وہاں نظر پڑے اٹھا کر اس سبزی فروش کو دے دے جب میں اس دکان پر پہنچا تو وہاں ایک پارہ ذر پڑا دیکھا میں نے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دیا شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اہل بغداد کی ایک جماعت علم فقہ میں مشغول تھی جب غلہ کے دن آتے تو یہ لوگ یاکوبہ نامی ایک گاؤں میں اناج مانگنے چلے جاتے اور وہاں سے کچھ غلہ وصول کر لاتے ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا آو تم بھی ہمارے ساتھ چلو چونکہ میں اس وقت کم سن تھا اس لیے میں بھی ان کے ہمراہ ہو لیا اس وقت یاکوبہ میں ایک نہایت متقی اور پرہزگار شخص تھا جسے شریف یاکوبی کے نام سے پکارتے تھے میں اس کی زیارت کے لیے چلا گیا دوران گفتگو اس نے مجھ سے کہا کہ طالبان حق کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے پھر اس نے خصوصیت کے ساتھ مجھے سوال کرنے سے منع کیا اس کے بعد سے میں کسی جگہ مانگنے نہ گیا اور نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا شیخ ابو عبداللہ نجار کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر بڑی بڑی ناقابل برداشت سختیاں گزرا کرتی تھی اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گزرتیں تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا جب مسائب تکلیف سختیاں اور ثوبتیں چاروں طرف سے مجھے آہاتہ کر لیتیں تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور بار بار جی آیت کریمہ پڑتا رہتا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے پھر میں زمین سے سر اٹھاتا تو میری سب کی سب تکلیفیں دور ہو جاتیں ناظرین حضور غنسی عظم سرکار رحمت اللہ علیہ کی کرامات لا تعداد اور بے شمار ہیں شیخ علی بن ابی نصر حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل زمانہ میں سے کسی کو حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا جس وقت بھی کوئی شخص آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور کرامت کبھی آپ سے ظاہر ہوتی اور کبھی آپ میں ظاہر ہوتی تھی شیخ ابو عمر عثمان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامتیں ایک ہار کی طرح ہیں جس میں یکے بعد دیگرے لگتار موتی لگے ہوں سلام نے بیان کیا ہے کہ جس قدر تواتر کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات منقول ہیں اس طرح اور کسی ولی کی نہیں ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ بستان العارفین میں فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں اس کسرت سے ہم تک نہیں پہنچیں جس کسرت کے ساتھ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامتیں ہم تک پہنچیں ہیں ایک مرتبہ حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آئی اور عرض کرنے لگی میں دیکھتی ہوں کہ یہ لڑکا آپ سے بہت ہی عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر اللہ کی رضاق کے لیے اسے آپ کو دے دی ہوں آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا اور اسے چند اذکار و اشخال قادریہ تلقین فرما کر ریاضات و مجاہدات کے لیے حکم دے دیا ایک روز لڑکے کی ماں اسے ملنے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے دبلہ پتلا اور کمزور پایا اس نے اپنے لڑکے کو جو کی روٹی کھاتے دیکھا وہ مامتہ گماری آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آپ کے سامنے ایک برتن دیکھا جس میں سے آپ رحمت اللہ علیہ نیم پختہ مرگی کا گوشت کھا چکے تھے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی یہ دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی آپ تو مرگی کے سالن سے روٹی کھاتے ہیں اور میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں یہ سن کر حضور غونسی آزم رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور یوں فرمایا کھڑی ہو جاؤ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے فوراں مرگی اٹھ کھڑی ہوئی اور بونے لگی پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا کہ تیرہ لڑکا جب اس قابل ہو جائے گا تو اس وقت اسے اختیار ہوگا کہ جو چاہے کھائے پیئے ایک روز سرکار غونسی آزم رحمت اللہ علیہ واضح فرما رہے تھے اور ہوا سخت چل رہی تھی اسی دوران ایک چیل چیختی چلاتی اڑتی ہوئی آپ کی مجلس کے اوپر سے گزری جس سے حاضری نے مجلس کی توجہ تقسیم ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے یہ فرمانا تھا کہ چیل کا دھڑ ایک طرف اور سر دوسری طرف گر پڑا یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ تخت سے اترے اور چیل کو ایک ہاتھ میں لے کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ دیکھتے رہ گئے شیخ مہمر جرادہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک وقت سرکار غونسی آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے یہ تنے میں چھت سے دو تین مرتبہ کچھی مٹی گری آپ رحمت اللہ علیہ اسے جھاڑتے گئے جب یہ مٹی چوتھی دفعہ گری تو آپ نے اپنے اوپر سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک چوہا مٹی کھوٹ کر گرا رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے سر اڑا دے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس چوہے کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جا پڑا اس کے بعد حضور غونسی آزم رحمت اللہ علیہ اپنا لکھنا پڑنا چھوڑ کر نہایت عبدیدہ ہو گئے میں نے عرض کیا حضرت آپ اس وقت کیوں عبدیدہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان سے مجھے عیزہ پہنچے تو اس کا بھی یہی حال ہو جو حال اس چوہے کا ہوا ہے شیخ ابو العباس احمد بودادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے واپس ہوئے تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور اپنی پیشانی سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈال دیا جب یہ بچھو بھاگنے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا بے امر الہی تو مر جا آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ اسی وقت دم بخد ہو گیا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس نے مجھے جامعہ منصوری سے یہاں تک ساٹھ مرتبہ کاتا تھا شیخ امر بن مسعود رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے اسی اصنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی یہ چڑیا اسی وقت گر کر مر گئی جب آپ رحمت اللہ علیہ وضو کر چکے تو آپ نے کپڑے کا اتنا حصہ دھویا اور اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت خیرات کر دو یہ اس چڑیا کا بدلہ ہے حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد مسلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً تیرہ سال تک رہا میں نے اس عرصے میں آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کرامات دیکھیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس مریض سے طبیب آجز آ جاتے وہ آپ کی خدمت ملایا جاتا آپ رحمت اللہ علیہ اس کے حق میں دعا فرماتے اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے تو وہ اسی وقت آپ کے سامنے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ایک مرتبہ خلیفہ مستنجد بللہ کے رشتداروں میں سے ایک استسقا کا مریض آپ کے پاس لیا گیا اس کا شکم مرض استسقا کی وجہ سے بہت ہی پھولا ہوا تھا سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے اس کے شکم پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اللہ کے حکم سے اس کا شکم بلکل ہموار ہو گیا گویا اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی ایک مرتبہ عبالعالی احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے میرے فرزند محمد کو سوہ سال سے بخار آتا ہے اور کسی طرح بھی رفع نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس کے کان میں جا کر کہہ دو کہ اے بخار تجھے عبدالقادر کہتا ہے کہ میرے لڑکے کو چھوڑ کر کریہ حلہ میں چلا جا اس نے گھر جا کر ایسا ہی کیا بخار فوراں دور ہو گیا اور اہل حلہ بخار میں مرتلا ہو گئے شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمت اللہ علیہ حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ابو غالب تاجر حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا کہ حضور دعوت قبول کرنا مسنون ہے میں آپ کی دعوت کرتا ہوں آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے کچھ عرصہ سر جھکائے رکھا اور پھر اٹھا کر فرمایا ہاں مجھے قبول ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر پہنچے وہاں پہلے ہی بغداد کے علماء و مشایخ جمع تھے ابو غالب نے ایک دستر خان بچھایا جس پر قسم قسم کے میٹھے ترش اور نمکین کھانے چنے گئے پھر دو لوگوں نے ایک بڑے سربا مہر مٹکے کو لاکر دستر خان کے آخیر میں رکھ دیا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے تھے آپ کی عظمت و حیبت اور روب و دب دبہ کی وجہ سے حاضرین پر خاموشی اور سکوت کا عالم تاری تھا اتنے میں آپ نے شیخ علی کو اشارہ کیا کہ اس مٹکے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ انہوں نے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اسے کھول دو انہوں نے جو ہی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ابو غالب کا ایک مفلوج اور مجزوم مادرزاد نابینہ لڑکا موجود تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ تُو اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہو فوراں لڑکا بینہ اور تندرست ہو کر دوڑنے لگا یہ منظر دیکھ کر حاضرین محفل حیرت میں پڑ گئے چاروں طرف ایک شور برپا ہو گیا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے پس آپ رحمت اللہ علیہ کرسی سے اترے اور ان میں سے ایک پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں ایک بیمار لڑکا ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے صاحبزاد عبدالرزاق سے فرمایا اسے کھولو جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں فی الحقیقت ایک بیمار لڑکا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ کھڑا ہو وہ اٹھ کر تندرست ہو کر دوڑنے لگا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں ایک تندرست لڑکا ہے اور اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ اسے کھول دو جب انہوں نے کھولا تو اس میں ایک تندرست لڑکا موجود پایا وہ اٹھ کر چلنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی پریشانی پکڑ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ گیا یہ دیکھ کر روافظ نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کر لی ابو سعد عبداللہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میری لڑکی فاطمہ ایک دفعہ میرے گھر کی چھت پر پڑی اور اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی اس وقت اس لڑکی کی عمر سولہ سال تھی میں نے حضور غنس آزم سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج رات کرخ کے ویرانے میں پانچویں ٹیلے کے پاس بیٹھ جانا اور اپنے گرد زمین کا ایک دائرہ کھینچ لینا دائرہ کھینچتے وقت یوں کہنا بسم اللہِ عالی نیتِ عبدالقادر رات کے وقت جنات کے گروہ مختلف اشکال میں تیرے پاس سے گزریں گے تو انہیں دیکھ کر خوف نہ کھانا صبح کے وقت جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا اسے بتا دینا کہ عبدالقادر نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے بس میں چلا گیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی آپ رحمت اللہ علی کے ارشاد کے مطابق خوفناک اور ڈرونی صورتیں مجھ پر سے گزرنے لگیں مگر کوئی دائرے کے قریب نہ آ سکا جنات گروہ در گروہ وہاں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ ان کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا اس کے آگے کئی جماعتیں تھیں وہ دائرے کے مقابل ٹھہر گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا اے بندے خدا تیری کیا حاجت ہے میں نے کہا حضور غونس اعظم سرکار رحمت اللہ علی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسا دے کر دائرے سے باہر بیٹھ گیا اس کے ہمراہی بھی بیٹھ گئے میں نے اپنی لڑکی کا قصہ سنایا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لاؤ کچھ دیر بعد ایک سرکش جن لائے گیا جس کے ہمراہ وہ لڑکی تھی بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے بادشاہ نے اس لڑکی کے اٹھا لے جانے کی وجہ دریافت کی اور اس نازیبہ حرکت کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میرے عشق نے مجھے مجبور کر دیا تھا جنات کے بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا اور لڑکی میرے حوالے کر دی گئی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ رحمت اللہ علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا میں اسفہان کا باشندہ ہوں حضور غنس اعظم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ یہ وادی سراندیب کے خانس نامی ایک سرکش جن کی شرارت ہے جب تیری عورت کو مرگی آئے تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ عبدالقادر جو بغداد میں رہتا ہے تجھے کہتا ہے کہ پھر کبھی نہ آنا اگر پھر آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا وہ شخص چلا گیا اور پھر سات سال تک بغداد نہ آیا پھر آیا تو اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا میں نے شیخ کے قول پر عمل کیا تھا اور پھر آج تک میری عورت کو مرگی نہیں ہوئی ایک روز شیخ ابو حفظ عمر بن صالح دادی رحمت اللہ علی اپنی اونٹنی لے کر بارکاہ غوثیت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے میں حج کو جانا چاہتا ہوں اور یہ اونٹنی چلنے سے کاثر ہے اس کی سوا اور میرے پاس ہے بھی نہیں یہ سن کر حضور غنس اعظم رحمت اللہ علی نے اپنا پاؤں مبارک اس اونٹنی پر مارا اور اپنا دست مبارک اس کی پیشانی پر رکھا شیخ ابو حفظ کا بیان ہے کہ پہلے وہ اونٹنی سب اونٹنیوں سے پیچھے رہا کرتی تھی پھر چلنے میں سب سے سبقت لے جاتی ایک دن سرکار غنس اعظم رحمت اللہ علی شیخ ابو الحسن عز جی رحمت اللہ علی کی اجادت کے لیے تشریف لے گئے آپ رحمت اللہ علی نے وہاں ایک کبوتری اور ایک کمری دیکھی شیخ ابو الحسن نے عرض کیا کہ حضور یہ کبوتری چھ ماہ سے انڈے نہیں دیتی کبوتری اپنے مالک کو فائدہ پہنچا اور کمری سے فرمایا کہ تُو اپنے خالق کی تسبیح کر پس آپ رحمت اللہ علی کا یہ فرمانہ تھا کہ کمری بولنے لگ گئی حتیٰ کہ اہلیان بغداد بسا اوقات اس کی آواز سننے کیلئے جمع ہوا کرتے اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور بچے نکال لیے اور مرتے دم تک ایسا کرتی رہی شیخ ابو المظفر اسماعیل کا بیان ہے کہ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمت اللہ علی جب کبھی علیل ہو جاتے تو اکثر میرے باغ میں آ جاتے جہاں کئی روز تک ان کی تیمارداری کی جاتی ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علی بیمار ہو کر میرے باغ میں آئے حضور غنسی آزم رحمت اللہ علی آپ کی اجادت کے لیے وہاں تشریف لائے اس باغ میں خجور کے دو درخت تھے جو بالکل خوشک ہو گئے تھے اور چار سال سے پھل نہیں دیتے تھے میں نے ان کے کاٹنے کا ارادہ کر رکھا تھا حضور غنسی آزم رحمت اللہ علی اٹھے اور ان میں سے ایک کے نیچے آپ نے وضو فرما لیا اور دوسرے کے نیچے دو رکعت نماز ادا گی وہ دونوں درخت ایک ہفتے کے اندر بار آور اور باسمر ہو گئے حالانکہ وہ خجوروں کے بار آور ہونے کا وقت بھی نہیں تھا آپ رحمت اللہ علی نے ان میں سے کچھ خجوریں تناول فرمائیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تیری زمین تیرے درحم تیرے سا اور تیرے مویشیوں میں برکت دے اس سال سے میری زمین کی آمدنی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا درحم کی یہ حالت تھی کہ جس تجارتی کام میں میں نے ایک درحم خرچ کیا وہاں سے کئی حاصل کیے گیہوں کی یہ قفیت تھی کہ جب میں کسی مکان میں گیہوں کی سو بوریاں رکھتا اس میں سے اگر پچاس خیرات کر دیتا اور باقی کھا لیتا تو بھی سو بوریاں بھال پاتا میرے مویشی اتنے بچے پیدا کرتے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تھا شیخ ابوالعباس رحمت اللہ علیہ جو کہ حضور غنسی آزم سرکار رحمت اللہ علیہ کے رکابدار تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قہت پڑا میں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فاقہ کشی اور کسرت ایال کا شکوا کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے بیس سیر گیہ نکال کر دے دیئے اور فرمایا کہ اس کو ایک بڑے برتن میں ڈال کر موں بند کر دینا اور اس کے پہلو میں ایک سراخ کر کے اس میں سیاناج نکال کر پیس لیا کرنا شیخ ابوالعباس کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پانچ سال تک کھایا پھر میری اہلیا نے اسے کھولا تو اتنے ہی گیہوں پائے جو سات دن میں ختم ہو گئے میں نے یہ ماجرہ آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے ویسا ہی رہنے دیتے تو یہ اناج عمر بھر ختم نہ ہوتا شیخ عمر کی معنی اور عدی بن مسافر سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضور غنسی آزم سرکار رحمت اللہ علیہ واض فرما رہے تھے اسی دوران اچانک بارش شروع ہو گئی اور اہل مجلس منتشر ہونے شروع ہو گئے حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کہا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں منتشر کرتا ہے اچانک مجلس پر بارش بند ہو گئی اور مدرسے کے باہر بدستور بارش ہوتی رہی اسی طرح ایک دفعہ دریائے دجلہ تویانی پر آ گیا اہلیان بغداد گھبرا اٹھے انہیں خوف دامنگیر ہوا کہ کہیں بغداد غرق نہ ہو جائے لہٰذا سب نے آ کر حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں فریاد کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا اسہ مبارک اٹھایا اور دریائے دجلہ کی کنارے پر تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ نے اپنا اسہ دجلہ کی اصلی حد پر گار کر فرمایا بس یہیں تک رہو یہ کہنا تھا کہ پانی اتر کر اپنی اصلی حد تک پہنچ گیا شیخ ابو عبد الملک زیال بیان کرتے ہیں کہ یہ پانچ سو ساٹھ ہجری کا واقعہ ہے میں ایک دن حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے اسہ لیے ہوئے باہر تشریف لائے مجھے اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ اپنے اسہ مبارک سے مجھے کوئی کرامت دکھا دے ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا کہ آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا اسہ زمین میں گار دیا زمین میں گارتے ہی اسہ روشن ہو کر چمکنے لگا اور بدستور ایک گھنٹے تک اسی طرح چمکتا رہا اس کی منور شعاؤں سے اطراف و اکناف چمک اٹھے اس کی روشنی آسمان کی طرف چڑھتی رہی پھر جب ایک گھنٹے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھا لیا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اس کے بعد مجھ سے فرمایا زیال تم یہی جاتے تھے شیخ ابوالعباس خضر بن عبداللہ موسلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے امام مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف اباسی کو حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور تمانیت قلبی کے لیے میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے ابو المظفر نے عرض کیا کہ غیب سے ایک سیب چاہتا ہوں حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ نے ہوا میں اپنا ہاتھ پھیلایا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک میں دو سیب ہیں حالانکہ عراق میں اس وقت سیب کا موسم بھی نہیں تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا جب دونوں سیب چیرے گئے تو آپ کا تو سفید خوشبودار اور معتر نکلا مگر ابو المظفر کے سیب میں سے کیڑا نکلا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا تیرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے جس کی وجہ سے اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے اور میرے سیب کو کسی ولی اللہ کا ہاتھ لگا ہے اس لیے یہ امدہ نکلا اور اس کی خوشبو مہگ گئی شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ من جملہ ان طلباء کے جو حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ سے علم فقہ پڑھتے تھے ایک اجنبی شخص تھا جس کا نام عبی تھا یہ شخص نہایت کن ذہن تھا باوجود محنت کے اور وقت کے ساتھ سمجھانے کے یہ شخص کوئی بات بھی نہیں سمجھ سکتا تھا ایک روز یہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ سے پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران آپ کی ملاقات کے لئے ابن سمحل تشریف لائے انہیں حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ کو اس شخص کے ساتھ بہت محنت کرتے ہوئے دیکھ کر نیاد تاجب ہوا جب وہ شخص اپنے سبق سے فارغ ہو کر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا مجھے آپ کو اس شخص کے ساتھ اس قدر محنت کرتے ہوئے دیکھ کر نیاد تاجب ہے آپ رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ بے حد مشکت اٹھاتے ہیں حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کے ساتھ میری محنت و مشکت کے دن ایک ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا کہ یہ بیچارہ اس جہانے فانی کو خیر بات کہہ کر دار عبدی کی جانب کوچھ کر جائے گا ابن سمحل کہتی ہیں کہ میں اس بات سے نہایت متاجب ہوا اور ہفتے کے دن شمار کرنے لگا یہاں تک کہ ہفتے کے دن وہ شخص دائی اجل کو لبیک کہہ گیا ناظرین سحیل بن عبداللہ تستری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ اہر بغداد کی نظر سے عرصے تک غائب رہے لوگ آپ کی تلاش میں نکلے اچانک ایک شخص نے لوگوں کو اطلاع دی کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دجلہ کی طرف جاتے دیکھا ہے یہ سن کر سب کے سب دجلہ کی طرف چلے گئے جب دریا پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ پانی پر سے لوگوں کی طرف چلے آ رہے ہیں مچھلیاں بکسرت آپ کو سلام کرتی ہیں اور دست بوسی کرتی جاتی ہیں اس وقت نماز زہر کا وقت ہو گیا تھا اسی عصنا میں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی جو تخت سلمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بیچ گئی اس کے اوپر قرآن مجید کی دو آیات لکھی ہوئی تھی اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت آیاں تھی یہ لوگ سب کے سب سر نگو تھے اور ان کی آنکھوں سے سیلا بے عشق جاری تھے ان کی خاموشی اور ان کے سکوچ سے ایسے معلوم ہوتا تھا گویا قدرت نے انہیں خاموش ہی پیدا کیا ہے جب تکبیر کہی گئی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے عظمت اور حیبت ٹپک رہی تھی غرض اس جماعت نے اور اہلیان بغداد نے جو اس وقت آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے زہر کی نماز ادا کی نماز کے دوران تمام لوگوں پر ایک وجدانہ قیفیت تاری تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا پڑھی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کو جو میری طرف منصوب ہیں روح قبض نہ کر مگر توبہ پر سحیل بن عبداللہ دستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر ملائکہ کے ایک بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا جب آپ رحمت اللہ علیہ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ نیتا سنی تم خوش ہو جاؤ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی شیخ ابو تقی محمد بن اظہر صرفینی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتا رہا کہ وہ مجھے رجال الغیب میں سے کسی بزرگ کی زیارت نصیب کرے اچانک میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوں اور ایک بزرگ بھی وہاں موجود ہیں مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں اس کے بعد میں بیدار ہو گیا بیدار ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ حالت بیداری میں ان کی زیارت کروں چنانچہ میں اسی امید پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ گیا جب میں مزار شریف پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بزرگ وہاں موجود ہیں جن کی میں نے گزشتہ رات خواب میں زیارت کی تھی میں نے چاہا کہ مزار شریف کی زیارت سے جلد فارے ہو کر اس بزرگ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں مگر وہ مجھ سے پہلے فارے ہو کر واپس چلے گئے میں بھی سب کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ کے سائل پر پہنچ گئے ان کے آتے ہی دریائے دجلہ کے دونوں کنارے اس قدر قریب ہو گئے کہ وہ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر دجلہ سے پار ہو گئے میں نے انہیں اس وقت قسم دلائی کہ وہ ذرا ٹھہر کر مجھ سے بات کریں چنانچہ وہ ٹھہر کر میری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے انہوں نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس سے میں سمجھیا کہ شاید یہ بزرگ ہنفی والمسلک ہیں اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ واقعہ بیان کروں گا یہ خیال پیدا ہوتے ہی میں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی بارکاہ میں حاضر ہوا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی دولت خانے کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے اندر سے ہی پکار کر مجھ سے فرمایا اے محمد بن ازہر اس وقت مشرق سے مغرب تک تمام روح زمین پر ان کے سوا ہنفی والمسلک ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے سرکار غنس پاک رحمت اللہ علیہ کی خادم ابو الرزا بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ عصار کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے اتنے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اوپر کی طرف نگاہ کی اور پھر خاموش ہو گئے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ نہیں صرف سو دینار کے لیے کہتا ہوں بہت سے لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سو سو دینار لے کر آئے آپ رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک شخص سے سو دینار لے لیے اور باقی لوگ واپس ہو گئے لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے یہ سو دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں ابو الرضا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا تم یہ مقبر شنیزیہ پر لے جاؤ وہاں ایک ضعیف العمر شخص بربط بجاتا ہوگا اسے یہ سو دینار دے کر میرے پاس لے آو میں حسب حکم مقبر شنیزیہ پر پہنچا وہاں پر ایک بڑھا شخص بربط بجا رہا تھا میں نے السلام علیکم کہہ کر سو دینار اس کو دے دیئے وہ یہ دیکھ کر بے ساختہ زور سے چلایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ حضور غانسی آزم رحمت اللہ علیہ تمہیں بلا رہے ہیں وہ شخص بربط اپنے گندے پر رکھ کر میرے ساتھ ہو لیا جب ہم حضور غانسی آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اسے اپنے نزدیک ممبر پر بلوا کر فرمایا تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو اس نے کہا حضرت میں اپنی کم سینی میں بہت امدہ گاتا بجاتا تھا لوگ بھی کمال اشتیاق سے میرے گانے کو سنا کرتے تھے میں جب بڑا ہو گیا تو لوگوں کا میری طرف التفات بہت کم ہو گیا اس لیے میں اپنے دل میں اہد کر کے شہر سے باہر نکل گیا میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں مردوں کے سوا اور کسی کو اپنا گانا نہیں سناوں گا میں قبرستانوں میں پھرتا رہا اچانک ایک دن ایک قبر میں سے ایک شخص نے اپنا سر نکال کر مجھ سے کہا تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناو گے اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناو اس کے بعد مجھے کچھ نیند سی آ گئی پھر میں نے اٹھ کر اپنے اشعار پڑھے میں کھڑا ہوا یہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آ کر مجھے یہ دینار دے دیئے اب میں گانے بجانے سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں پھر اس شخص نے اپنا ساز توڑ ڈالا اور گانے بجانے سے تائب ہو گیا اس کے تائب ہونے پر باقی چالیس آدمیوں نے بھی جن کے دینار حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ نے واپس کر دیئے تھے اپنے اپنے سو دینار اسی کو دے دیئے یہ واقعہ دیکھ کر پانچ لوگ مزید توبہ تائب ہو گئے شیخ بدی الدین ابو القاسم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابو عمر عثمان بن اسماعیل نے مجھے بغداد میں مسند امام احمد بن حنبل کا نسخہ خریدنے کے لئے بھیجا میں جب بغداد میں پہنچا تو میں نے لوگوں کو حضرت شیخ مہی الدین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ذکر پر فریفتہ پایا میں نے دل میں کہا کہ اگر فی الحقیقت یہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے تو ضرور یہ مجھے میرے دل کی بات بتا دے گا پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں شیخ مہی الدین کے پاس جاؤں اور ان سے سلام کہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہ دیں بلکہ مجھ سے مو پھیر لیں اور اپنے خادم سے کہیں کہ اس آنے والے شخص کی پیشانی کے دماغ کے برابر چھوہارے کا ایک ٹکڑا اور شہد جو وزن میں پورے دو دانگ کے برابر ہو لے آؤ جب خادم یہ دونوں اشیاء شیخ کے پاس لے آئے تو بیشتر اس کے کہ میں ان سے سوال کروں وہ اپنی کلاہ مجھے پہنا دیں اور میرے سلام کا جواب دیں یہی جی میں ٹھان کر میں فوراں اٹھا اور شیخ کے مدرسے میں آ گیا میں نے ان کو محراب میں بیٹھے پایا انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس سے میں سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے مافیوز زمیر کو دریافت کر لیا ہے میں نے ان سے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ مجھ سے مو پھیر لیا اور اپنے خادم سے کہا کہ اس آنے والے شخص کی پیشانی کے داگ کے برابر چھوہارے کا ٹکڑا اور پورے دو دانگ شہد لے آؤ خدا کی قسم شیخ نے وہی الفاظ دہرائے جو میرے دل میں تھے جب خادم دونوں چیزیں لے آیا تو شیخ نے اپنی کلاہ مجھے پہنا دی اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا کیا تو یہی چاہتا تھا یہ دیکھ کر میں نے وہی قیام کر لیا اور آپ سے علم حدیث پڑھا اب الفراہ الہامی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے اکثر ایسی باتیں سنا کرتا تھا جن کا مارز وقو میں آنا مجھے محال نممکن اور بائی دز کیاس معلوم ہوتا اس لئے میں ان باتوں کی تردید کیا کرتا تھا مگر ساتھ ہی میں آپ سے ملنے کا شوق بھی رکھتا تھا ایک دن مجھے بغداد کے محلے باب العز جانے کی ضرورت پیش آئی میں جب وہاں سے واپس ہوا تو آپ کے مدرسے کے قریب سے میرا گزر ہوا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نماز اثر کی تکبیر کہی جا رہی تھی اس لئے مجھے بھی خیال ہوا کہ میں بھی اثر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کو سلام کرتا چلوں چنانچہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں گیا جماعت کھڑی تھی جا کر شامل ہو گیا جماعت میں شامل ہوتے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں بے وضو ہوں جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا اے فرزند من اگر تم میرے پاس اپنا کام لے کر آتے تو میں تمہارا کام پورا کر دیتا مگر تمہیں نسیان بہت غالب ہے تم نے اس وقت بھولے سے بے وضو نماز پڑھ لی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے یہ فرمانے سے میں حیران رہ گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو میرا مغفی حال کیسے معلوم ہو گیا میں نے اسی وقت سے آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کر لی شیخ زین الدین انساری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا ایک دوست دونوں حج کر کے بغداد آئے اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک چھوڑی کے اور کچھ نہیں تھا ہم نے چھوڑی فروخت کر کے چاول خریدے اور پکا کر کھائے مگر اس سے نہ تو ہم سیر ہوئے اور نہ ہی ہمیں لطف حاصل ہوا اس کے بعد ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے آپ نے اپنا کلام قطع کر کے فرمایا کہ حجاز سے چند فقراء و مساکین آئے ہیں ان کے پاس سوائے ایک چھوڑی کے اور کچھ نہیں تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول لے کر پکائے اور کھائے مگر اس سے نہ تو وہ سیر ہوئے اور نہ ہی انہیں کچھ مزا آیا ہمیں یہ سن کر نہایت تاجب ہوا اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دستر خان بچھوایا میں نے اپنے رفیق سے آہستہ پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے اس نے کہا کہ مجھے کشک کی خواہش ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے تو شہد کی خواہش ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فوراں یہ دونوں چیزیں مگوالی اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں کے سامنے رکھ دو خادم نے کشک میرے سامنے اور شہد میرے رفیق کے سامنے رکھ دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں اس کا الٹ کرو یہ دیکھ کر میں بے اختیار چلا اٹھا اور بے ساختہ دوڑ کر آپ کے پاس آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وائز مصر مرحبا مرحبا میں نے ارز کیا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں میں تو اس کے لائق نہیں مجھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی سلیکہ نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ایسا کہوں اب الحسن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تحصیل علوم میں مشغول ہو گیا اور ایک سال ہی میں مجھے اس قدر روحانی فتوحات حاصل ہوئیں جس قدر کسی اور کو بیس سال میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس کے بعد میں بغداد میں واز کہتا رہا پھر میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت لی تو آپ نے مجھے اجازت دے کر فرمایا جب تم دمشق پہنچو گے تو وہاں پر تمہیں ترکی فوج ملے گی جو کہ مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگی تم ان سے کہنا کہ تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے تم واپس ہو جاؤ پھر آئندہ دوسرے سال تم کامیاب ہو سکو گے چنانچہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھے ترکی فوج ملی حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ مجھے فرمایا تھا میں نے ان سے کہہ دیا لیکن انہوں نے میرا کہنا نہ مانا بعد ازاں جب میں مصر پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا کہ خلیفہ مصر ان سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ تمہارے ہی سر فتح کا سیرہ بندہ رہے گا آخر کار ترکی سپاہ نے مصر پر حملہ کیا اور حضیمت پا کر واپس لوڑ گئے خلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی اور مجھے اپنا مصاحب خاص اور رازدار بنا لیا دوسرے سال ترکی سپاہ نے پھر چڑھائی کی اور اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے ترکی افواج نے میری بھی بہت عزت افضائی کی نتیجے کے طور پر دونوں سلطنتوں کی جانب سے ڈیڑھ لاکھ تینار مجھے وصور ہوئے ابو الحجر حامد الحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی جائے نماز بچھا کر آپ کے نزدیک بیٹھ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم عمراء السلاتین کی بسات پر بیٹھو گے اس کے بعد جب میں حران واپس آیا تو سلطان نور الدین شہید نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مسائب بنا کر نظم اوقاف مقرر کر دیا اس وقت مجھے حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ کا کول جاد آیا ابو عبداللہ محمد بن خزر حسینی موسلی ذکر کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ پانچ سو ساٹھ ہجری میں سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا اے خزر تو موسل میں چلا جا تیری پشت میں وہاں اولاد پیدا ہوگی سب سے پہلے لڑکا تولد ہوگا جس کا نام محمد ہوگا جب وہ سات سال کا ہوگا تو ایک بغدادی نابینہ حافظ اس کو سات ماہ میں قرآن شریف حفظ کروا دے گا تیری عمر چورانوے سال ایک ماہ سات دن ہوگی اور تو عربل میں صحیح الحواس مرے گا ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے والد موسل میں سکونت پذیر ہوئے ہیں میں وہاں سفر کے شروع میں 601 ہجری میں پیدا ہوا جب میں سات سال کا ہوا تو میرے والد نے مجھے قرآن شریف حفظ کروانے کے لیے ایک نابینہ حافظ کے سپرد کیا میں نے سات ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا میرے والد نے اس حافظ سے نام سکونت دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرا نام علی ہے اور میرے شہر کا نام بغداد ہے اس وقت میرے والد کو حضور غنسیازم رحمت اللہ علی کا کول یاد آ گیا میرے والد نے 90625 ہجری کو عربل میں وفات پائی وفات کے وقت ان کی عمر 94 سال ایک ماہ سات روز تھی اور وفات کے وقت ان کے ہوش و حواس قائم تھے شیخ ابو محمد مفرد کا بیان ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی عالمگیر شورت ہو گئی تو بغداد کے ایک سو بڑے بڑے فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان میں سے ہر ایک شخص مختلف علوم و فنون میں جدہ جدہ مسئلہ پوچھے آپس میں یہ بات تیہ کر کے وہ تمام فقہا اس ارادے سے آپ رحمت اللہ علی کی مجلس سے واز میں آ گئے ابو محمد بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کی مجلس میں شریک تھا جب یہ لوگ آ کر بیٹھے تو آپ رحمت اللہ علی نے اپنا سر جھکایا سر جھکاتے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے سینہ مبارک سے نور کی ایک شعہ ظاہر ہوئی جس کو کسی نے دیکھا اور کسی نے نہیں یہ شعہ ان تمام فقہا کے سینوں پر سے گزری جس کے سینے پر گزرتی وہ حیران و پریشان اور مسترب و بے قرار ہو جاتا اس کے بعد وہ سب کے سب فقہا بے ساختہ برہنا ہو کر زور زور سے چلانے لگ گئے اور بے خود ہو کر کپڑے چاک کرنے لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد تخت پر چڑھ کر سب نے اپنے سر آپ کے قدموں میں ڈال دئیے مجلس میں ایک قرآن مجھ گیا چاروں طرف شور پیدا ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بغداد ہل رہا ہے اس کے بعد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا جب تمام فقہا کو حضور غنس عظم رحمت اللہ علی اپنے سینے سے لگا چکے تو ان میں سے ہر ایک کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اس طرح آپ رحمت اللہ علی نے اپنے ہر ایک سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا جب آپ رحمت اللہ علی ان تمام کے سوالوں کی جواب دے چکے تو مجلس ختم ہو گئی بعد میں میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا ان فقہا نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ ہم سے سلب ہو گیا گویا ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں تھا پھر جب حضور غنس عظم رحمت اللہ علی نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا وہی علم بدستور لوٹ آیا پھر آپ رحمت اللہ علی نے ہم میں سے ہر ایک کے سوال کو بیان کر کے اس کے وہ جواب بیان فرمائے جنہیں ہم بھی نہیں جانتے تھے شیخ ابو عبداللہ محمد بن اب الفتح جو حضور غنس عظم رحمت اللہ علی کے قدیمی خادم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غنس عظم رحمت اللہ علی مجھے محمد طویل پکارا کرتے تھے ایک دن میں نے حضور غنس عظم رحمت اللہ علی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو لوگوں سے جھوٹا ہوں آپ مجھے محمد طویل کے نام سے کیوں پکارتے ہیں آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا تو طویل العمر اور طویل الاسفار ہے چنانچہ پھر ایسا ہی وقوع میں آیا کیونکہ شیخ محمد 137 سال تک زندہ رہے اور انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران میں اجائبات اور دودھ راز کے ممالک دیکھے اور کوہ کاف تک پہنچے شیخ ابو المظفر منصور بن مبارک واسطی بیان کرتے ہیں کہ میں عالم شباب میں حضرت غنس عظم رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا میرے پاس اس وقت فلسفے اور علوم روحانیت کی ایک کتاب تھی آپ رحمت اللہ علی نے قبل اس کے کہ میری کتاب کو دیکھیں یا اس کا مضمون دریافت کریں مجھ سے فرمایا کہ منصور یہ کتاب تیرا بڑا ساتھی ہے اٹھی سے جا کر دھو دے میرے دل نے اس کا دھو ڈالنا گوارہ نہ کیا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور اس کے چند مسائل و حکام مرغوب خاطر تھے اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے سے اٹھ جاؤں اور کتاب کو گھر میں رکھاؤں اس نیت سے میں اٹھنے کو تھا کہ حضرت غنس عظم رحمت اللہ علی نے تاجب کی نگاہ سے میری طرف دیکھا پس میں اٹھنا سکا پھر آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا مجھے اپنی کتاب دو میں نے جو اسے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ فقط سفید کاغذ ہیں جن پر ایک حرف تک بھی نہیں لکھا ہوا میں نے وہ کتاب آپ رحمت اللہ علی کو دے دی آپ نے ورک گردانی کے بعد فرمایا یہ کتاب فضائل قرآن ہے جو محمد بن زریس کی تصنیف ہے آپ رحمت اللہ علی نے یہ کہہ کر مجھے کتاب واپس کر دی میں نے دیکھا کہ وہ کتاب حقیقت میں فضائل قرآن ہے جو ابن زریس کی تصنیف ہے کتاب نہایت خوش خط لکھی ہوئی ہے پھر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علی نے فرمایا جو بات دل میں ہو زبان سے بھی وہی کہا کرو توبہ کرو اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ دل میں تو کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور میں نے ارز کیا کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں اب المظفر کا بیان ہے کہ میں وہاں سے اٹھا تو مسائل فلسفیہ اور عقام روحانیات جو مجھے یاد تھے سب کے سب ایسے فرموش ہو گئے جیسے مجھے کبھی یاد ہی نہیں تھے شیخ عبداللہ محمد حسینی بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام پانچ سو انسٹھ ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک روز حضور غنسی عظم رحمت اللہ علی کے مسافر خانے میں آپ کی زیارت کے لیے تقریباً تین سو لوگ جمع تھے اس وقت آپ رحمت اللہ علی تیزی سے دولت خانے سے نکلے اور چار پانچ دفعہ باواز بلند سب کو پکار کر کہا کہ دوڑ کر میرے پاس آ جاؤ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے جب مسافر خانے کے نیچے کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی اور لوگ بج گئے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میں ابھی مکان میں موجود تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ مسافر خانے کی چھت گرنے والی ہے مجھے خوف ہوا کہ کوئی دب نہ جائے اس لئے میں نے تم سب کو جلدی سے اپنے پاس بلالیا ابو محمد خشاب ناوی بیان کرتے ہیں کہ میں عالم شباب میں علم ناہف پڑا کرتا تھا اس وقت بساوقات اکثر لوگوں سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے اخلاق و عادات آپ کی فساد و بلاغت اور آپ کے موائز حسنہ کی بے حد تعریف و توصیف سنا کرتا تھا اس لئے مجھے آپ کے موائز سننے کا اشتیاق تھا مگر مجھے عدم فرصت کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا پھر ایک روز لوگوں کے ساتھ میں آپ کی مجلس میں گیا جاتے ہی حضور غنسیعظم رحمت اللہ علی نے میری طرف التفات کر کے فرمایا اگر تم ہمارے پاس رہو تو ہم تمہیں مسائل ناہو اچھی طرح سکھا دیں گے چنانچہ میں نے اسی وقت سے آپ کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا اور ایک قلیل عرصے میں مجھے وہ کچھ حاصل ہوا جو اس عمر تک حاصل نہیں ہوا تھا جو مسائل ناہویہ اور علوم عقلیہ مجھے اس عمر تک کسی سے بھی معلوم نہیں ہوئے تھے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہو گئے شیخ ابو الحسن تواس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں حضور غنسیعظم رحمت اللہ علی کی زیارت کے لیے گیا یہ لوگ اپنی ایک مہم کی بابت آپ سے دعا کرانے جا رہے تھے راستے میں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے ان لوگوں میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا تھا جو نہایت بد اخلاق تھا وہ اکثر اوقات ناپاک رہتا تھا اور بولو براز کے بعد استنجہ بھی نہیں کرتا تھا اتفاق سے حضور غنسیعظم رحمت اللہ علی راستے میں مل گئے ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ علی سے اپنا مسئلہ بیان کیا اور آپ سے اس کی نسبت دعا کے خاص کار ہوئے اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے سب نے آپ کی دست بوسی کی جب اس لڑکے کی باری آئی تو اس نے آپ رحمت اللہ علی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو حضور غنسیعظم رحمت اللہ علی نے اپنا دست مبارک آستین میں دبا لیا آپ رحمت اللہ علی نے اس لڑکے کی طرف ایک نظر بھر کر دیکھا دیکھتے ہی وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب ہوش میں آیا تو داڑی اس کے چہرے پر نمدار تھی پھر وہ اٹھا اور آپ کے دست مبارک پر تائب ہوا پھر حضور غنسیعظم رحمت اللہ علی نے اس سے مسافہ کیا شیخ ابو الخیر کروم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ ماجد کی زندگی کے آخری لمحات میں ان سے پوچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد کس کی پیروی کروں والدہ ماجد نے کہا کہ شیخ عبدالقادر کی مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں کہ آپ قستن کہہ رہے ہیں یا غلبہ مرز کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے اس لیے ایک گھڑی کے بعد میں نے آپ سے پھر پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں تو میرے والدہ ماجد نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی پھر تیسری بار ایک گھڑی کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں اس مرتبہ بھی میرے والدہ ماجد نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت زیادہ تر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی پیروی کی جائے گی الغرض میں اپنے والد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علی کی مجلس میں شیخ بقا بن بتاؤ شیخ ابو سعید کیلولی اس وقت میں نے رجال الغیب کی نورانی شکلیں ملاحظہ کی ان شکلوں کے دیکھتے ہی مجھے غشی آ گئی پھر جب میں ہوش میں آیا تو لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا بے ساختہ دھوڑ کر حضور غنس آزم رحمت اللہ علی کے تخت پر چڑ گیا آپ رحمت اللہ علی میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں اپنے والد ماجد کی وسیعت ایک دفعہ ہی کافی نہیں تھی کہ بار بار پوچھتے رہے میں نے جب یہ الفاظ سنیں تو خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا احمد بن صالح الجیلی رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں حضور غنس آزم رحمت اللہ علی کی ساتھ موجود تھا اس وقت کثیر تعداد میں علماء و فقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ رحمت اللہ علی اس وقت نہایت فساد و بلاغت کے ساتھ قضاء و قدر کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے اسی اثنا میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گیرا تمام لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے مگر سرکار غنس آزم رحمت اللہ علی نے جنبش تک نہیں کھائی اور اسی طرح استقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے تقریر فرماتے رہے وہ سانپ آپ رحمت اللہ علی کے کپڑوں میں گھس کر آپ کے تمام جسم پر پھیرا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی کے گلے کے پاس سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کچھ باتیں کر کے چلا گیا مگر ان باتوں کو کسی کی سمجھ نہیں آئی اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستور آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اس نے آپ سے کیا باتیں کی تھی آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا مگر آپ جیسے استقلال والا میں نے کسی کو نہیں پایا اس کے جواب میں میں نے کہا چونکہ میں قضاء قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اس لئے تو میرے اوپر گرا تو زمین کا کیڑا ہے قضاء قدر ہی تجھے متحرک کرتی ہے تو نے چاہا کہ میرا قول و فیل دونوں برابر ہو جائیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے صاحبزاد شیخ عبدالرزاق بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ میں جامعہ منصوری میں نماز ادا کر رہا تھا اسی اثنا میں دوران نماز میں نے بوریے پر سے کسی چیز کے آنے کی آٹھ سنی اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اجدہہ میرے سجدے کی جگہ موں کھولے بیٹھا ہے سجدہ کرتے وقت میں نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا جب میں قادہ میں بیٹھا تو یہ میری رانوں پر سے ہو کر میری گردن پر چڑھ گیا اس کے بعد جب میں سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوا تو وہ پھر مجھے دکھائی نہ دیا میں تار گیا کہ ضرور بل ضرور یہ کوئی جن ہے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کل میں ہی نماز کے دوران آپ کے پاس آیا تھا اس طرح میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا مگر آپ کی طرح کسی کو ثابت قدم نہیں دیکھا بلکہ کسی کے ظاہر میں اور کسی کے باطن میں اس طرح پیدا ہو گیا صرف آپ ظاہر اور باطن دونوں میں یقصہ ثابت قدم رہے پھر اس جن نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی شیخ ابو عمر عثمان صریفینی اور شیخ ابو محمد عبدالحق حریمی بیان کرتے ہیں کہ تین ماہ سفر پانچ سو پچپن ہجری کا واقعہ ہے کہ ہم حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اچانک آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھ کر لکڑی کی نالے نے پہنی اور وضو فرمایا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جب آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو زور سے ایک چیخ ماری اور ایک نال لے کر ہوا میں پھینک دی وہ ہماری نظر سے غائب ہو گئی پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسری دفعہ زور سے چیخ ماری اور دوسری نال بھی ہوا میں پھینک دی وہ بھی ہماری نظر سے غائب ہو گئی پھر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے کسی کو آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی جورت نہ ہوئی پھر تین روز کے بعد ایک کافلہ آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نظرانہ پیش کرنا ہے ہم نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اس کافلے کے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ وہ دیں اسے لے لو کافلے کے لوگ اندر آئے اور انہوں نے ریشمی اور انہی کپڑے کچھ سونا اور نالین جن کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دے دیے ہم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہم تین ماہ سفر کو جا رہے تھے کہ راستے میں آ کر ڈاکوں نے لوٹ لیا اور ہمارے کافلے کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اس کے بعد وہ ایک طرف جا کر مال غنیمت تقسیم کرنے لگ گئے اس وقت ہم نے کہا کہ اگر ہم ان کذاکوں کے ہاتھوں سے بجھ کر سلامت رہیں تو ہم اپنے مال میں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ضرور بل ضرور کچھ نہ کچھ نظر کریں گے جب ہم نے حضور غوثیاظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو دو بڑی زور کی چیخیں سنی جس نے سارے بیابان کو ہلا دیا کذاک ان چیخوں کے سنتے ہی حبت زدہ ہو گئے ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی شخص ان سے مال چھیننے کے لیے آ رہا ہے اتنے میں وہ کذاک ہمارے پاس دورتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آؤ تم اپنا مال اٹھالو اور دیکھو ہم پر ناغا کیا مسئیبت ٹھوٹ پڑی ہم ان کے ساتھ گئے تو دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مرے ہوئے پڑے تھے ہر ایک کے پاس پانی سے بھیگی ہوئی ایک ایک نال پڑی تھی الغرض انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا اور سمجھا کہ اس کا کوئی بڑا سبب ہے شیخ عمر بزاز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں جمعہ کے دن حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ کی معیت میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس روز راستے میں کسی نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا مجھے خیال گزرا کہ ہم ہر جمعہ کو لوگوں کے حجوم کی وجہ سے انتہائی مشکت اور دشواری کے ساتھ مسجد تک پہنچے تھے مگر آج آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بھی سلام نہیں کیا میرے دل میں اس خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے پھر حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے عمر کیا تمہاری یہی خواہش تھی شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں معلق دیکھا میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوا و حوث کو چھوڑ کر تقویٰ اوپر ہزکاری کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر جب میں حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے قبط الاولیاء میں معلق ہوا میں معدب بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ سے حقائق و معرف کی بہت سی باتیں دریافت کی یہ نے میں نہیں سمجھ سکا پھر حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور صرف میں ان کے پاس اکیلہ رہ گیا میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں کوئی ایسا ولی اور مقرب نہیں جس کی اس در پر آمد و رفظ نہ ہو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا وہ کہنے لگے کہ ہر مقام کے عقام جدا ہوتے ہیں ہر حکم کے معنی علیہ دہ اور ہر معنی کی عبادت دیگر ہوتی ہے اس عبارت کو وہی سمجھتا ہے جو اس کے معنی سے واقف ہو اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو اور حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو عالی مقام میں پہنچا ہو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نہایت معدب ہو کر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے ہیں انہوں نے جواب جیا کہ میں ان کے سامنے معدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں حالانکہ انہوں نے سو رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جنہیں خاص لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ان پر مجھے افسر بنایا ہے شیخ محمد بن خضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا میرے دل میں اس وقت خیال پیدا ہوا کہ مجھے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے مجھے یہ خیال گزرتے ہی حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خضر لو شیخ احمد کبیر رفاعی سے ملاقات کر لو میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے بازو کی طرف نظر کی تو مجھے ایک ذیہبت بزرگ دکھائی دئیے میں نے اٹھ کر ان سے سلام عرض کر کے مسافہ کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے خضر جو شخص شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسے علیہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ میں بھی تو ان کے ماتاحت ہوں اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مجھ سے غائب ہو گئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تھا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی شیخ ابو بکر تمیمی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں اوائل عمر میں شتربان تھا ایک دفعہ میں حج کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جلانی شخص بھی میرے ہمراہ ہو لیا راستے میں اس شخص کو اپنی موت کا یقینی علم ہو گیا اس نے مجھے اپنی چادر کپڑا اور دس تینار دیئے اور کہا کہ یہ لے جا کر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو دے دینا اور ارز کر دینا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں یہ کہہ کر اس شخص کا انتقال ہو گیا جب میں بغداد واپس آیا تو مجھے تمہا حرص اور لالچ نے آن دبایا میں نے سوچا کہ اس کی کسی کو خبر تو ہے ہی نہیں چلو دینار اپنے پاس رہنے دو غرض میں نے دس دینار رکھ لیے پھر ایک روز میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کا سامنا ہو گیا میں نے سلام ارز کر کے آپ سے مسافہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ سور سے پکڑ کر فرمایا تم نے دس دینار کے پکچے خدا کبھی خوف نہیں کیا اور اس عجمی کی امانت رکھ لی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے جب مجھے ہوش آیا تو میں فوراں دوڑتا ہوا گھر گیا اور وہ دس دینار اور چادر لا کر آپ کو دے دی شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم رویہ میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ کا پانی خون اور پی پھو گیا ہے اس کی مچھلیاں سامت وغیرہ حشرات الارض ہو گئی ہیں اور وہ بڑھتی جا دی ہیں میں خائف ہو کر اپنے مکان میں بھاگ آیا اس وقت مجھے کسی نے پنکھا دیا اور کہا کہ اسے مضبوط پکڑ لو میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں اٹھتا انہوں نے کہا تمہارا ایمان اسے اٹھا لے گا تم اسے ہاتھ میں لے لو میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا اچانک میرا خوف ختم ہو گیا میں نے انہیں قسم دلا کر پوچھا کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے تسکین و اتمنان عطا فرمایا ہے آپ کون ہیں فرمایا کہ میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں حضور علیہ السلام کی عظمت و حیبت سے کانپ اٹھا پھر میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شیخ شیخ عبدالقادر ہیں میں نے پھر بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا اور تمہارے شیخ عبدالقادر ہیں تیسری دفعہ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنا خواب اپنے والدے ماجد سے بیان کیا تو وہ مجھے ہمراہ لے کر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اس روز آپ رحمت اللہ علیہ مسافر خانے میں واضح فرما رہے تھے ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی اس لئے ہم آپ کی قریب نہ جا سکے اور مجلس کے آخر میں ہی بیٹھ گئے مگر آپ نے دیکھتے ہی ہمیں اپنے پاس بلوا لیا میرے والدے ماجد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے والدے ماجد سے فرمایا تم عجیب کم فہم آدمی ہو بلا دلیل میرے پاس آتے ہی نہیں تھے پھر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے میرے والد کو اپنی کمیس اور مجھے اپنی ٹوپی پہنائی اس کے بعد ہم تخت سے اتر کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے میرے والد نے دیکھا تو کمیس الٹی تھی آپ نے سیدھا کرنا چاہی تو وہ خود بخود سیدھی ہو گئی یہ دیکھ کر میرے والد پر غشی تاری ہو گئی اور مجلس میں اضطراب سا پیدا ہو گیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے والد کی نسبت فرمایا کہ انہیں میرے پاس لیاؤ پھر جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ قبط الولیاء میں موجود تھے آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا کہ جس کے رہنوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جس کا شیخ عبدالقادر ہو تو اسے کیوں کرامت حاصل نہیں ہوگی یہ تمہاری ہی کرامت ہے حضرت علی بن علی حیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شیخ بکا بن بتاؤ حضرت شیخ مہی الدین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کی زیارت کو تشریف لے گئے میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قبر سے نکل کر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خلات فاخرہ پہنائی شیخ ابو عبداللہ قذبینی اور شیخ احمد بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہوئی تو جلان سے تین بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لائے جب یہ بزرگ آپ کے مدرسے میں داخل ہوئے اور اجازت لے کر سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کا آفتابہ روح قبلہ نہیں ہے آپ کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بزرگ اس حال سے نفرت کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے کتاب رکھ کر خادم کی طرف نظر اٹھائی تو وہ اسی وقت دم بخود ہو کر زمین پر گر پڑا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے آفتابہ کی طرف توجہ کی تو وہ اسی وقت گھوم کر روح قبلہ ہو گیا شیخ ابو محمد جونی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں اس وقت فاقے سے تھا اور میرے اہل و ایال نے بھی کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دے کر اس وقت مجھ سے فرمایا جونی بھوک خدا تعالیٰ کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے اسی کو وہ عطا فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری وجہ سے اب تک کچھ نہیں کھایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تجھے کھلاؤں گا اور پلاؤں گا قریب تھا کہ میں یہ سن کر چیخ اڑتا مگر آپ نے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندے کی حضمائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دو حصے عجر دیتا ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے اپنے قریب بلا کر پوشیدہ طور سے کچھ دیا میرا ارادہ اسے ظاہر کرنے کا تھا مگر آپ نے فرمایا جوانی فقر کو چھپانا بہتر ہے شیخ ابو سعود حریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو المظفر تاجر حضرت شیخ حماد بن دباس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا قصد شام کے سفر کرنے کا ہے میرا کافلہ بھی تیار ہے جس میں میں سات سو دینار کا مال لے جاؤں گا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سال سفر کروگے تو تم مارے جاؤگے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا یہ تاجر شیخ حماد کا قول سن کر نیاد پریشان ہوا اور اسی پریشانی کی حالت میں واپس لوٹا راستے میں اس کی حضرت غنس عظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی اس نے شیخ حماد کے مقولے کا آپ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ انشاءاللہ تعالی تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آوگے غرض وہ اپنے سفر کو گیا اور شام میں پہنچ کر اس نے اپنا سارا مال ایک ہزار دینار فروخت کر دیا اور پھر وہاں سے اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب چلا گیا حلب میں کسی جگہ پر اس نے اپنے ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور آتے وقت انہیں بھول گیا اس وقت اسے نیند کا کچھ غلبہ ہوا اور وہ سو گیا سوتے ہی خواب میں دیکھتا ہے کہ عرب بدووں نے ان کا کافلہ لوٹ لیا ہے اور کافلے کے بہت سے لوگوں کو بھی مار ڈالا ہے اور خود اس پر بیوار کر کے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے وہ گھبرا کر اٹھا اور اسی وقت اس کو اپنے دینار بھی یاد آ گئے فوراں دوڑتا گیا اور دیناروں کو اپنی جگہ پر ویسے ہی پڑا پایا یہ انہیں لے کر وہاں سے کوچ کر کے بغداد پہنچا جب بغداد میں پہنچ گیا تو اسے پریشانی ہوئی کہ شیخ حماد اور حضرت غونس عظم رحمت اللہ علیہ دونوں بزرگوں میں سے پہلے کس کے پاس جاؤں وہ اسی فکر میں مبتلا تھا کہ حسن اتفاق سے سو کے سلطان میں اسے شیخ حماد مل گئے انہوں نے اس سے فرمایا کہ نہیں تم پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ وہ محبوب سبحانی ہیں انہوں نے تمہارے حق میں ستر مرتبہ دعا مانگی ہے یہاں تک کہ خدا تعالی نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تعبیر کر دیا غرض یہ پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں شیخ حماد نے پہلے میرے پاس آنے کے لئے فرمایا ہے میں نے ستر دفعہ تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ہے کہ وہ تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تعبیر کر دی اور تمہیں صحیح سلامت واپس اپنے شہر لے آئے شیخ عمر بزاج کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضور غونسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اچانک آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ میں نے یہ سن کر دل میں کہا کہ چھت میں تو کوئی روزن نہیں میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی ابھی میرا یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ اچانک غیب سے ایک بلی میری پشت پر آگری آپ رحمت اللہ علیہ نے اچانک میرے سینے پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی میرا قلب سورج کی طرح روشن ہو گیا شیخ ابو محمد صالح کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ ابو مجین رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم فقر حاصل کرو چنانچہ میں شیخ کے حکم کے مطابق بغداد آیا جب حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے زیادہ محیب پایا سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے مجھے اپنے خلوت خانے کے دروازے پر بیس دن تک بٹھایا اس کے بعد ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ نے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سالح اس طرف دیکھو میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے قبلہ نظر آ گیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا کیا دیکھ رہی ہو میں نے ارز کیا کہ قابہ شریف دیکھ رہا ہوں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس طرف دیکھو میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے اپنے شیخ ابو مجین نظر آئے آپ نے فرمایا کیوں کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا کہ میں اپنے شیخ ابو مجین کو دیکھ رہا ہوں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں کہاں جاؤ گے قابہ شریف کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف جاؤں گا پھر حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک قدم سے جانا چاہتے ہو یا جس طرح سے تم آئے تھے میں نے عرض کیا جس طرح سے میں آیا تھا ویسا ہی اچھا ہوگا پھر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے سالے تم فقر کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو اور اس کی سیڑھی توحید ہے اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام آثار حادثہ کو اپنی نظر سے مٹا دو میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ توجہ فرما کر ایسا کر دیں سرکار غنس عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے میرے تمام جذبات ارادہ اس طرح جدا ہو گئے جس طرح رات دن سے جدا ہو جاتی ہے ناظرین حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس عواز میں لوگ بکسرت ہوا کرتے تھے لیکن آپ کی آواز دور و نزدیک سب کو یکساں پہنچا کر دی تھی دوران آواز حاضرین کو فضاء میں سے حصہ حرکت کی آواز سنائی دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات اوپر سے کسی کے گرنے کی آواز بھی معلوم ہوا کرتی تھی یہ لوگ رجال غیب ہوتے تھے شیخ محمد بن حروی کا بیان ہے کہ ایک روز سرکار غنس عظم رحمت اللہ علیہ واض فرما رہے تھے اسی دوران بعض لوگوں میں کچھ بے توجہی سی پیدا ہو گئی حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو میرا کلام سننے کے لئے سبز پرندوں کو بھیج دے ابھی آپ کا یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ مجلس میں کسرت سے سبز پرندے بھر گئے اور حاضرین نے انہیں اچھی طرح دیکھ لیا شیخ محمد بن حروی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی مجلس میں حاضر تھا اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی اس وقت چاہے کہ میرا کلام سننے کے لئے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کر سکتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آ کر آپ کی آستین میں گھس گیا اور پھر واپس نہیں نکلا ایک دفعہ عجم کے ایک بادشاہ نے خلیفہ بغداد پر چڑھائی کرنے کی غرض سے بہت بڑا لشکر جرار بھیجا خلیفہ بغداد مقابلے سے آجز آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے روحانی امداد کی درخواست کی حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ علی بن الحیتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا مخالف فوج سے کہہ دو کہ تم بغداد سے چلے جاؤ شیخ موصوف نے کہا بہت اچھا اور اپنے خادم سے بلا کر کہا تم عجمی لشکر میں جاؤ اور اس کے آخیر میں جا کر دیکھو وہاں چادر کا ایک خیمہ سا بنا ہوگا اور اس میں تین شخص بیٹھے ہوں گے ان سے تم کہنا کہ علی بن حیتی تم سے کہتے ہیں کہ تم بغداد سے چلے جاؤ اگر وہ تمہیں یہ جواب دیں کہ ہم تو دوسرے کے حکم سے آئے ہوئے ہیں تو تم بھی یہ کہنا کہ میں بھی دوسرے کے حکم سے آیا ہوں غرض خادم نے جا کر انہیں شیخ موصوف کا حکم سنا دیا وہ کہنے لگے ہم تو دوسرے کے حکم سے آئے ہیں خادم نے کہا میں بھی دوسرے کے حکم سے آیا ہوں یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے ہاتھ بڑھایا اور چادر کے بند دروازے کھول ڈالے پھر چادر لپیٹ کر یہ تینوں شخص واپس چلے گئے اسی وقت ان کا لشکر بھی خیمہ گرا کر چلتا بنا ایک روز حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ قدرت الہی کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہو کر حالت استغراکی میں نہایت خوشو و خضو کر رہے تھے اتنے میں ایک عجیب الخلقت پرندہ مجلس کے اوپر سے گزرا لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اس ذات پاک کی قسم ہے کہ اگر میں اس پرندے سے کہوں کہ تُو اللہ کے حکم سے مر جا تو یہ فوراں مر جائے ابھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا کہ وہ پرندہ خود بخود مر کر زمین پر گر پڑا ناظرین شیخ عبداللہ محمد حسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی بن حیدی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت ہم نے آپ کے دولت خانے کی دہلیز پر ایک نوجوان کو چت پڑا دیکھا یہ نوجوان شیخ ابو الحسن علی حیدی سے کہنے لگا کہ حضرت آپ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میری سفارش کریں پھر جب ہم بارگاہ غوثیت میں پہنچے تو شیخ ابو الحسن علی حیدی کے کلام کرنے سے پہلے ہی حضور غوثیت عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ نوجوان آپ کو دے دیا شیخ ابو الحسن علی حیدی باہر نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا آپ نے باہر آ کر اس نوجوان کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تمہارے بارے میں میری سفارش قبول کر لی ہے یہ نوجوان اس بات کی اطلاع پاتے ہی دہلیز سے نکلا اور ہوا میں اڑ کر چلا گیا پھر ہم حضور غوثیت عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ تھا سرکار غوثیت عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان ہوا میں پرواز کرتا ہوا بغداد پر سے گزرا اسے اپنے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بغداد میں مجھ جیسا شخص کوئی بھی نہیں ہے اس لیے میں نے اس کا حال سلب کر لیا اور اگر شیخ علی اس کی سفارش نہ کرتے تو میں اسے نہ چھوڑتا شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخین کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ حضور غوثیت عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو جو کچھ مانگتا ہے مانگو شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترق اختیار کرنا چاہتا ہوں شیخ محمد بن قائد نے کہا کہ میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں شیخ بزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک حال تھا جسے میں کھو بیٹھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ حال پھر وارد ہو جائے شیخ جمیل نے کہا کہ میں حفظ وقت چاہتا ہوں شیخ عمر غزال نے کہا کہ میں عمر کی زیادتی چاہتا ہوں شیخ خلیل سرسری نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں مقام قطبیت حاصل نہ کر لوں مجھے موت نہ آئے شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں شیخ ابو الفتوح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن و حدیث ازبر ہو جائے ابو عبداللہ محمد بن وزیر نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں ابو الفتوح بن حیبت اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں ابو القاسم بن صاحب نے کہا کہ میں خلیفہ کی دربانی چاہتا ہوں آخر میں شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ نے کہا کہ میں معرفت چاہتا ہوں الغرض ان تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اے پیغمبر وہ دنیا کے طالب اور یہ آخرت کے طالب سب ہی کو ہم تمہارے پروردکار کی بخشش سے امداد دیتے ہیں اور تمہارے پروردکار کی بخشش عام ہے کسی پر بند نہیں ہے شیخ ابو الخیر کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جس نے جو کچھ طلب کیا تھا اس کو وہی کچھ ملا میں نے ہر ایک کو اسی حالت میں دیکھا جسے وہ چاہتا تھا سوائے شیخ خلیل کے کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جس میں ان سے قطبیت کا وعدہ تھا ناظرین شیخ ابو العباس خضر حسین موسلی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم بہت سے آدمی ایک رات حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر تھے اسی دوران عباسی خلیفہ مستنجد بللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد آپ کے سامنے معدب ہو کر بیٹھ گیا خلیفہ موسوف اس وقت آپ سے نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے آیا تھا اور وہ اپنے ہمراہ دس تھیلیوں میں نقدی بھروا کر لائیا تھا یہ تھیلیاں خلیفہ موسوف نے آپ کے سامنے پیش کی آپ نے انہیں لینے سے انکار کر دیا خلیفہ نے بہت اسرار کیا کہ آپ اسے ضرور بل ضرور قبول فرمالیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے اسرار سے دو امدہ سی تھیلیاں اٹھا لیں ایک کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسری کو بائیں میں پھر آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو ان سے خون ٹپکنے لگا آپ نے خلیفہ موسوف سے فرمایا کہ تم خدا تعالی سے نہیں شرماتے لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو خلیفہ موسوف یہ سن کر بہوش ہو گیا اس کے بعد پھر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نصب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا شیخ ابو الحسن بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کرتا تھا تو اس وقت آپ ہی کا کوئی نہ کوئی کام انجام دینے کی غرض سے اکثر اوقات شبے بیداری کیا کرتا تھا چنانچہ پانچ سو تریپن ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے میں آپ کی خدمت میں آفتابہ بھر کر لایا مگر آپ نے نہیں لیا اور سیدھے مدرسے میں تشریف لے گئے پھر باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ بغداد کے دروازے پر پہنچے پھر میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس شہر میں پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ ایک مکان میں داخل ہوئے جو آپ کے مسافر خانے کے مشابہ تھا اس مکان میں چھے لوگ موجود تھے انہوں نے آپ کو سلام کیا آپ رحمت اللہ علیہ ذرا آگے چلے گئے اور میں ایک کتبے کے پاس ٹھہر گیا یہاں سے میں نے نہایت پست اور دھیمی آواز سے کسی کے کرانے کی آواز سنی کچھ منٹ کے بعد یہ آہٹ بند ہو گئی اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دی تھی ایک شخص اسی طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو اپنی کندے پر اٹھا لیا اس کے بعد ایک اور شخص جس کی موچیں دراز تھی اور سر برہنا تھا آیا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر اس کی موچیں تراشیں اسے ٹوپی پہنائی اور اس کا نام محمد رکھا پھر ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا ان سب نے یک زبان ہو کر ارض کیا آپ کا حکم سر آنکھوں پر پھر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے ہم تھوڑی دور چلے تھے کہ بغداد کے دروازے پر آن پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا آپ رحمت اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے مکان میں چلے گئے صبح کے وقت جب میں آپ سے سبق پڑھنے بیٹھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کہ یہ واقعہ کیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو شہر تم نے دیکھا تھا یہ نہاون تھا جو کہ اطراف و اجناب کے بلاد بیدہ میں سے ایک شہر کا نام ہے وہ چھے لوگ عبدال تھے اور ساتھوں شخص جس کی آٹھ سنائی دی تھی یہ بھی انہی میں سے تھا اس وقت وہ وفات پانے والا تھا اس لئے میں ان کے پاس گیا اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا نصرانی شخص تھا مجھے حکم ملا تھا کہ یہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا اس لئے وہ میرے پاس لائے گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اب وہ انہی عبدالوں میں سے ہے اور جو شخص اپنے کندے پر ایک شخص کو لائے تھے وہ ابو العباس حضرت خیزر علیہ السلام تھے یہ بیان فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اس بات کا اہد کر لیا کہ میں آپ کی حیات مبارکہ میں کسی سے یہ واقعہ بیان نہیں کروں گا شیخ عمر بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت میں نے کندیل کی طرح ایک روشنی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے دو تین دفعہ قریب قریب ہو کر واپس لوٹ گئی میں نے انتہائی متاجب ہو کر اپنے دل میں کہا کہ میں لوگوں سے اس کا ذکر ضرور کروں گا حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں پھر میں نے آپ کی وفات تک اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا ابو المظفر شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ اہل جرمیہ سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ جن کا نام مظفر تھا انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں اکثر اوقات حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہونے کی غرض سے چار شمبہ کی رات کو آپ ہی کے مدرسے میں سویا کرتا تھا ایک رات گرمی بہت تھی اس لیے میں مدرسے کی چھت پر چڑ گیا یہیں ایک کمرے میں آپ رحمت اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس کمرے میں ایک چھوٹا سا دریچہ بھی تھا میں جب اس کمرے کی طرف آیا تو اس وقت مجھے خجور کے چار پانچ دانے کھانے کی خواہش ہوئی ابھی مجھے یہ خیال ہوا ہی تھا کہ حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ نے اپنے کمرے کا دریچہ کھولا اور میرا نام لے کر مجھے پکارا خجور کے پانچ دانے مجھے دے دیئے اور فرمایا جو چیز تم کھانا چاہتے ہو کھالو اس سے قبل آپ رحمت اللہ علیہ میرا نام نہیں جانتے تھے عبالیسر عبد الرحیم بیان کرتے ہیں کہ عبدالصمت بن حمام جو کہ ایک صاحب سروت بزرگ تھے ابتدا میں حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ سے نہایت انحراف رکھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ عوام و خاص آپ رحمت اللہ علیہ کے عجیب عجیب خوارے کو کرامات بیان کیا کر دے تھے مگر بعد میں صدق دل سے آپ کے خادم بن گئے تھے عبد الرحیم بیان کرتے ہیں کہ حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے عبدالصمت بن حمام سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ابتدا میں حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ سے میرا انحراف محض میری خوش قسمتی کی وجہ سے تھا ایک دفعہ جمعہ کے دن مجھے آپ رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے قریب سے گزرنے کا اتفاق ہوا میں اس وقت قضائے حاجت کے لئے جانا چاہتا تھا مگر نماز ان قریب ہونے والی تھی مسجد میں گیا ممبر کے پاس جگہ خالی تھی وہاں بیٹھ گیا مجھے یہ علم نہیں تھا کہ جمعہ کی نماز حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ ہی پڑھائیں گے کسرت سے لوگ آ گئے میں اپنی جگہ بیٹھا رہا اگرچہ اس وقت مجھے حاجت زیادہ محسوس ہوئی اور رفع حاجت کے لئے میں اٹھنا بھی چاہتا تھا لیکن لوگوں کے کسرت عامت کی وجہ سے میں اٹھنا سکا اتنے میں حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ ممبر پر چڑھے جس سے میری حالت اور بھی متغیر ہو گئی اور آپ کا بغض میرے دل میں زیادہ ہو گیا میں اس وقت نہایت حیران و پریشان ہوا کہ اب کیا کروں شدت حاجت کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے اور اس طرح میری سخت ذلت و رسوائی کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا اس مسئیبت سے میں لکم اجل بن رہا تھا اتنے میں حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ نے ممبر سے دو تین سیڑھیاں اتر کر اپنی آستین مبارک میرے سر پر رکھی اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں ایک باغیچے میں ہوں جہاں پانی بھی بہ رہا ہے میں نے یہاں استنجا وغیرہ کیا اور وضو کر کے دو رکات نماز ادا کی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آستین اٹھائی تو میں وہیں اپنی جگہ ممبر کے پاس پیٹھا ہوا تھا اس سے میں نہایت متاجب ہوا بعد ازا میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھا تو مقامات وضو کی نمی میرے کپڑوں میں موجود تھی مجھے اس سے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی جب نماز مکمل ہو چکی تو میں باپس ہونے لگا مجھے اپنا دستی رمال جس میں میری کنجیاں بندی ہوئی تھی نہیں ملا میں نے ہر چند تلاش کی مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا میں اپنے گھر پہنچا اور اپنے صندوق کو کفل ساز سے کھلوا لیا چونکہ میں اسی وقت اپنے کسی کام کے لئے عراق کا قصد کر رہا تھا اس لئے میں اسی روز روانہ بھی ہو گیا جب ہم دو منزلیں تیہ کر کے تیسری منزل پر پہنچے تو راستے میں ہمارا گزر ایک مقام پر ہوا جہاں باغیچہ بھی لگا ہوا تھا اور پانی بھی بہ رہا تھا میرے رفقہ نے کہا کہ ہمیں آگے پانی ملتا نظر نہیں آتا اس لئے ہم یہیں اتر کر نماز پڑھنے اور کھانا وغیرہ بھی کھائیں غرض میں نے اتر کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا جسے میں اس روز دیکھ چکا تھا میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے ارادے سے آگے بڑھا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دستی رمال کنجیوں سمیت وہاں پڑھا ہے یہ منظر دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا آخر اپنا سفر پورا کر کے اس نیت سے جلدی واپس آیا کہ بغداد پہنچتے ہی حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگوں اور آپ رحمت اللہ علیہ کی بیعت کر لوں شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ حمدان میں اہل دمشق سے ذریف نامی ایک شخص کی مجھ سے ملاقات ہوئی اس نے بیان کیا کہ میں نیشہ پور کے راستے سے بشر قرضی سے ملا جو چودہ اونٹوں پر شکر لادے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک ایسے خطرناک بیابان میں اترنے کا اتفاق ہوا جہاں خوف کے مارے بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دیتا تھا رات کے وقت ہم نے اونٹوں پر بوجھ لادا پھر ان میں سے چار لدے ہوئے اونٹوں کو موجود نہ پایا ہم نے ہر جگہ تلاش کی مگر کچھ پتہ نہ چلا حتیٰ کہ کافلہ چل دیا ذریف نامی شخص بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹوں کی تلاش کے لیے پیچھے رہ گیا شتربان بھی میری خیر خواہی کے لیے میرے ساتھ ٹھہر گیا جب صبح ہوئی تو میں نے حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ کو پکارا کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم مجھے پکارنا تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی جب میں نے سرکار غنس آزم رحمت اللہ علیہ کو پکارا تو اس وقت مجھے ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا وہ اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ ادھر آؤ جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو وہاں کسی کو موجود نہ پایا پھر میں نے ٹیلے کے نیچے نگاہ دوڑائی تو چاروں اونٹ وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہم نے اونٹ پکڑ لیے اور کافلے سے جاملے محمد بن ابو العباس خیزر حسینی مسلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجز سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ پانچ سو اکاون ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں میں نے خواب دیکھا مشایخ بر و باہر جمع ہیں جن کے صدر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ ہیں ان میں سے بعض کے سر پر صرف امامہ اور امامہ پر ایک چادر اور بعض کے امامے پر دو چادریں تھیں لیکن حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے امامے پر میں نے تین چادریں دیکھیں میں خواب میں سوچتا رہا کہ آپ کے امامے پر تین چادریں کیوں ہیں اتنے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے سرحانے کھڑے فرما رہے ہیں ایک شریعت کی دوسری حقیقت کی اور تیسری وزرگی و عظمت کی چادر ہے اب الفضل احمد بن قاسم بزاز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک کپڑا دو جو کہ فیگز ایک دینار کا ہو میں نے وہ کپڑا اس کو دے کر پوچھا یہ کس لیے ہے آپ کے خادم نے کہا کہ یہ حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ کے لیے ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے عمراء السلاتین کا کوئی لباس نہیں چھوڑا میرے دل میں ابھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ میرے پیر میں ایک میخ آ لگی جس سے میں قریب المرگ ہو گیا لوگوں نے میرے پیر سے میخ نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی سے وہ میخ نہ نکل سکی میں نے کہا مجھے حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے چلو چنانچہ لوگوں نے مجھے لے جا کر آپ کے سامنے ڈال دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابو الفضل تم نے اپنے باطن میں مجھ سے کیوں تاروز کیا واللہ میں نے یہ لباس نہیں پہنا مگر مجھ سے کہا گیا کہ ایسا لباس پہنوں اے ابو الفضل یہ مردوں کا کفن ہے اور مردوں کا کفن خوش نما ہوتا ہے یہ لباس میں نے ایک ہزار موت کے بعد پہنا ہے پھر حضور غنسیازم رحمت اللہ علیہ نے میرے پیر پر اپنا دست مبارک پھیرا تو درد موقوف ہو گیا اور میں اٹھ کر اچھی طرح سے دوڑنے لگ گیا ناظرین ستائیس دلحج پانچ سو انتیس ہجری کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ مقام شونیزیہ کی زیارت کو تشریف لے گئے علماء و فقراء کی ایک بڑی جماعت آپ کی ہمراہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بہت دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب کی گرمی حد درجہ بڑھ گئی پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو آپ کے چہرے پر بشاشت نمائا تھی لوگوں نے آپ سے اس کا اور شیخ موصوف کے مزار پر طویل قیام کا سبب دریافت کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چار سو نینانوے ہجری کا واقعہ ہے کہ میں جمعہ کے روز پندرویں شابان کو شیخ حماد دباس اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تاکہ ہم جامعہ رصافہ میں نماز جمعہ ادا کریں جب ہم دریا کے پل کے پاس پہنچے تو شیخ حماد نے مجھے دھکیل کر پانی میں پھینک دیا اس وقت جاڑے کا موسم تھا جب آپ نے مجھے دھکیلا تو میں نے کہا بسم اللہ میں نے غسل جمعہ کی نیت کر لی اور پانی میں کود پڑا میں اس وقت صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھا اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے اس لئے میں نے اپنا ہاتھ اٹھائے رکھا تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں شیخ حماد مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے بعد میں میں نے پانی سے نکل کر اپنے جبے کو نچوڑا اور پھر آپ کے پیچھے ہو لیا مجھے اس وقت سردی سے تکلیف پہنچی تھی شیخ حماد کے اصحاب نے مجھے پھر پانی میں دھکیلنا چاہا تو آپ نے انہیں ڈانٹ کر فرمایا میں نے تو آزمائش کے لیے انہیں عذیت دی تھی مگر انہیں ایسا پہاڑ پایا کہلتا تک نہیں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آج میں نے شیخ حماد کو جواہر مرسہ ہلے نورانی زیب تن کیے ہوئے تاج یا قوتی سر پر رکھے ہوئے اور پاؤں میں سونے کا پاپوش پہنے ہوئے ایک امدہ صورت میں دیکھا مگر شیخ کا داہنہ ہاتھ بیکار تھا اور وہ اسے ہلا نہیں سکتے تھے میں نے ان سے اس کی وجہ دریارت کی تو انہوں نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے تمہیں پانی میں دھکیلا تھا کیا تم مجھے اس کی معافی دے سکتے ہو میں نے کہا ہاں بے شک تو آپ نے فرمایا اچھا تم میرے لئے خدا تعالی کی جناب میں دعا مانگو کہ وہ میرے اس ہاتھ کو درست کر دے اس لئے میں اتنی دیر تک خدا سے دعا مانگتا ہوا کھڑا رہا پانچ ہزار اولیاء اللہ بھی میرے ساتھ ہو کر دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے شیخ حماد کے اس ہاتھ کو درست کر دیا اور پھر آپ نے اسی ہاتھ سے میرے ساتھ مسافہ کیا بغداد میں جب یہ قصہ مشہور ہوا تو حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کے اصحاب میں سے بڑے بڑے مشایخ جمع ہوئے تا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے اس قصے کا ثبوت طلب کریں ان بزرگوں کے ساتھ فقراء کا ایک گروہ بھی ہو لیا یہ جملہ مشایخ آپ رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں تشریف لائے مگر آپ کی عظمت و حیبت کی وجہ سے کسی کو آپ کے سامنے بولنے کی جورت نہ ہوئی آخر حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ نے ان سے پیش قدمی کر کے فرمایا آپ لوگ اپنی جماعت میں سے دو شخصوں کو منتخب کرو کہ تم پر ان کی زبانی میرے کول کی صداقت ظاہر ہو جائے چنانچہ انہوں نے بالاتفاق شیخ ابو یعقوب اور شیخ ابو محمد عبد الرحمان کو منتخب کر لیا یہ دونوں بزرگ صاحب کشف و کرامات تھے سارے علماء و مشایخ نے ان دونوں بزرگوں کو منتخب کرنے کے بعد حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ کو محلت ہے کہ جمعہ تک آپ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی زبانی اس واقعے کی اصلیت دریافت کرا دیں حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں نہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ تمہیں میرے کول کی تصدیق ہو جائے گی اس کے بعد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے مراقبے میں سر جھکا لیا اور آپ کے ساتھ ہی تمام فقراؤ مشایخ نے بھی مراقبے کے لیے اپنے اپنے سر جھکا لیے ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ شیخ یوسف برہنہ پا دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ مدرسے میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ شیخ حماد فرما رہی ہیں کہ تم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں جاؤ اور وہاں جو مشایخ جمع ہیں ان سے کہہ دو کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے میری نسبت جو خبر دی ہے وہ سچ ہے شیخ یوسف اپنا کلام ختم نہ کرنے پائے تھے کہ شیخ عبدالرحمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی وہی بیان کیا جو شیخ یوسف نے بیان کیا تھا اس کے بعد تمام مشایخ نے اٹھ کر آپ سے معافی مانگ لی حافظ ابو العباس احمد بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ میں اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ ترجمہ پڑھا رہے تھے کاری نے ایک آیت پڑھی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے وجوہات بیان فرمانے شروع کر دئیے میں نے پہلی وجہ پر شیخ جمال الدین سے پوچھا کیا آپ کو یہ وجہ معلوم ہے انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق گیارہ وجہیں بیان فرما دی اور ہر وجہ پر میں شیخ موصوف سے پوچھتا گیا کیا آپ کو یہ وجہ معلوم ہے شیخ موصوف ہر ایک وجہ کی نسبت کہتے گئے ہاں یہ وجہ بھی مجھے معلوم ہے اس کے بعد حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک وجہ اور بیان کی جس کی نسبت شیخ موصوف سے میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ وجہ مجھے معلوم نہیں اس طرح حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے پوری چالیس وجہیں بیان کی اور ہر ایک وجہ کو اس کے قائل کی طرف بھی منصوب کرتے گئے اور اخیر تک ہر وجہ پر شیخ موصوف نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں آخر آپ رحمت اللہ علیہ کے وسط علمی پر شیخ موصوف نہایت متاجب ہو کر بے ساختہ کہنے لگی ہم کال چھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجلس میں ایک استراب پیدا ہو گیا اور شیخ موصوف نے اپنے کپڑے پھار ڈالے شیخ مظفر منصور بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ رحمت اللہ علیہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے آپ نے اس وقت ایک بزرگ کا نام لے کر جو کرامات و عبادات میں مشہور و معروف تھا بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے مقام سے بھی گزر چکا ہوں یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے تکیہ ہاتھ میں لے کر اسے سامنے ڈال دیا اور فرمایا ان قریب اس کی روح پرواز کر جائے گی ہم لوگ یہ سنتے ہی جلدی سے ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں پہنچے تو ان کی روح پرواز ہو چکی تھی اس سے قبل یہ بزرگ صحیح سلامت اور تندرست تھے محمد بن خزر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں تیرہ سال تک حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا اس دوران میں نے دیکھا کہ نہ تو آپ رحمت اللہ علیہ کا رینٹھ نکلا نہ بلغم اور نہ کبھی آپ کے جسم پر مکھی بیٹھی ایک روز اہل بغداد سے ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے آج صبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے تم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس چاہو اور ان سے عرض کرو کہ وہ میرے لئے دعا فرمائیں یہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور تمام خوابکے سنایا آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی یہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوسرے روز پھر آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آج اپنے والد کو خوش خرم سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اب مجھ پر سے عذاب اٹھا دیا گیا ہے شیخ بقا بن بتو رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ علیہ ممبر کے دوسرے پایا پر واض فرما رہے تھے جب میری نظر پہلے پایا پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پایا حد نگاہ تک وسیع ہو گیا ہے اس پر سبز سندس کا فرش بچ گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء عربہ کی معیت میں اس پر جلوہ افروز ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے دل پر تجلی فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ ایک طرف کو مائل ہوئے یہاں تک کہ گرنے لگے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنے سے بچا لیا پھر آپ کا جسہ سکڑ گیا یہاں تک کہ چڑیا کی ماند ہو گیا پھر بڑھنے لگا یہاں تک کہ محیب ڈراؤنی اور خوفناک صورت اختیار کر گیا پھر یہ سب کچھ میری نظر سے غائب ہو گیا ابو العباس کا بیان ہے کہ پھر شیخ بکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء عربہ رضی اللہ عنہ کی رویت کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کی ارواح متشکل و متجسم ہو گئی تھی اللہ تعالی نے ان کو ایسی قوت دی جس سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں جس کو اللہ تعالی ان کی رویت کی قوت بخشتا ہے وہ ان کو اجساد کی صورت میں دیکھتا ہے اور اس کی دلیل حدیث میں راج ہے جب ان سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے کٹھنے بڑھنے کی بابت دریافت کیا گیا تو فرمایا پہلی تجلی ایسی صفت کے ساتھ تھی جس کے آگے تعاید نبوی کے سوا کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا اسی واسطے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھامتے تو شیخ عبدالقادر جلانی گر جاتے دوسری تجلی بلحاظ موصوف جلال کی صفت کے ساتھ تھی اسی واسطے آپ کا جثہ سکڑ گیا اور تیسری تجلی مشاہدے کے لحاظ سے جمال کی صفت کے ساتھ تھی اسی واسطے سے آپ کا جثہ بڑھ گیا شیخ محمد بن قائد بیان کرتے ہیں کہ شیخ العجل حضرت ابو مفتو حضرت غونس آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا حضرت احمد عبدال اجسی کا آج انتقال ہو گیا ہے ان کی جگہ کسی دوسرے بزرگ کو مقرر فرمائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی جگہ جدید تقرر کیا جائے گا اتفاقاً اسی رات چوری کی غرض سے ایک چور حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ کے دولت خانے میں پہنچا اور ایک حجرے میں سے کچھ برطن چرانے کا ارادہ کیا جس وقت اس نے برطنوں کو ہاتھ لگایا اسی وقت اس کی بینائی جاتی رہی اسی گبرات سے وہ حجرے سے باہر نکلا حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے اس نے سچ سچ سارا حال کہہ دیا اور کہا کہ میں قبیلہ بنی اشرف سے ہوں میرا نام سلیمان ہے مفلوق الحالی کے سبب میں چوری کا پیشہ کرتا ہوں حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ کو اس کی حالت پر رحم آیا اپنا لب مبارک اس کی آنکھوں پر لگایا جس سے اس کو بینائی حاصل ہو گئی پھر اس سے توبہ کروائی اور اپنی خانکاہ میں اس کو ٹھہرا دیا تذکیہ قلب اور تصفیہ روح کے طریقے بتائے اور منازل سروق تیہ کرا کر احمد عجسی کی جگہ اسے عبدالیت کے درجے پر مقرر فرما دیا شیخ علی بن ابی نصر الہیتی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کو گیا جب ہم قبر مبارک پر پہنچے تو آپ نے فرمایا السلام علیکہ اے شیخ معروف آپ ایک درجہ ہم سے آگے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں پھر حضور غونس آزم رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ معصوف کے مزار کی زیارت کو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مزار پر کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکہ شیخ معروف ہم دو درجے آپ سے بڑھ گئے شیخ معروف نے قبر میں سے جواب دیا اے زمانے کے سردار تمہیں بھی سلام ہو شیخ عبدالقاسم محمد جونی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کرسی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا اور کرسی کے ہر بائے پر آپ کے دو دو نقیب بیٹھا کرتے تھے یہ سب ولی یا صاحب حال ہوا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کرسی پر بیٹھے اپنے کلام میں ایسے مستغرق ہوئے کہ آپ کے امامے کا ایک پیچ کھل گیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی یہ دیکھ کر سب حاضرین نے اپنے امامے کلا سمیت کرسی کے نیچے پھینک دئیے جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنے کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا امامہ درست کر لیا اور مجھ سے فرمایا ابو القاسم لوگوں کو ان کے امامے دے دو میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی امامے تقسیم کرنے کے بعد میرے پاس ایک سربند باقی رہ گیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کا ہے کیونکہ مجلس میں کوئی باقی نہیں رہا تھا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سربند مجھے دے دو میں نے وہ سربند آپ کے حوالے کر دیا آپ نے اسے اپنے دوش مبارک پر رکھ لیا دوش پر رکھتے ہی اچانک وہ غائب ہو گیا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جب آپ رحمت اللہ علیہ کرسی سے اترے تو فرمایا ابو القاسم جب اہل مجلس نے امامیں پھینکے تھے تو اس فہان میں ہماری ایک بہن نے بھی اپنا سربند پھینک دیا تھا جب تو نے لوگوں کو امامیں واپس کر دیے اور اس سربند کو میں نے اپنے دوش پر رکھ لیا تو اس بہن نے اپنا سربند لے لیا نظرین حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی یہ قیفیت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے قیام و قعود اپنی نوم و بیداری اپنے ہر فعل و عمل اور حرکت و سکون میں خالق کائنات کی خوشنودی کو ملہوز خاطر رکھا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے میری نماز میری تمام عبادات میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے مجاہدہ آپ کی خلقت میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا شب بیداری آپ کی عادت مستمرہ تھی نفس کشی آپ کا شیوہ تھا سائم فن نہار رہنا آپ کا معمول تھا قائم باللیل رہنا آپ کا ادنہ عمل تھا چنانچہ منزل تجرید کو تیہ کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے تواتر کے ساتھ پچیس سال عراق کے جنگلوں بیابانوں ریگستانوں پتھریلی زمینوں اور ویران مقامات میں تنہ تنہا گزار دئیے شب بیداری اور قیام اللیل کی یہ حالت تھی کہ چالیس سال تک آپ رحمت اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھیں اور راتیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن میں گزار دیں نفلوں کی یہ قیفیت تھی کہ ہر رات دو سو رکات کے قریب پڑھا کرتے اور ہر رکات میں سورہ مزمل یا سورہ رحمان تلاوت فرماتے اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو ہر رکات میں سو بار سے کم نہ پڑھتے نفس کشی یہاں تک تھی کہ کئی گئی روز تک ایک ہی روزہ رکھتے اور پھر افتار کرتے وقت درختوں کے پتوں بیابان کی جڑی پوٹیوں جنگلی پھلوں اور گیری پڑی ترکاریوں سے اسے افتار کرتے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے جب وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت وضو تازہ کرتے اور دو رکات تحیت الوضو پڑھ کر بیٹھتے آخری عمر میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ رات کو بالعموم تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے اور بساوقات مسلسل کئی کئی ساتھ سر بسجود رہتے اور پھر صبح تک باقی وقت مراقبہ مشاہدہ اور جادہ الہی میں گزار دیتے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ محبت اللہ علیہ میں کچھ ایسے سرشار اور مستغرق تھے کہ نید مطلقاً آپ کے پاس تک نہ پھٹکتی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے درد عشق نیند سے منع کرتا ہے نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ طلباء خدام اور صوفیاء کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیتے اور مختلف دینی کتب کے سبق درس فرماتے الغرض رات مولا کی عبادت میں گزارتے اور دن اصلاح نفوس احیاء دین اور الہی کلمت الحق میں گزارتے تھے ناظرین باوجود ان ریاضات شاقہ مجاہدات شدیدہ اس نفس کشی اور اس تباہ شریعت کے آپ رحمت اللہ علیہ مولا کے دربار میں اپنے آپ کو کچھ شئے نہیں سمجھے تھے ہمیشہ آجزی اور انکساری سے رہ کر اپنے آپ کو خاک میں گرا کر سفر آخرت سے ڈر کر خداون تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی بے بسی بے کسی اور بے سرمائیگی کا اظہار کیا کرتے تھے شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ کلم بند کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خدا تعالیٰ کے حضور میں کس قدر سجے اجز و نیاز اور خالص بے کسی اور بے بسی کا اظہار کیا کرتے تھے فیل حقیقت اس واقعہ کو پڑھ کر بے اختیار آنکھوں سے ٹپک ٹپک کر آنسوں پڑھتے ہیں کہ اتنا خدا کا قرب اور یہ انکساری یہ بے کسی اور بے بسی شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے کعبہ کے اندر کنکریوں پر سر رکھے ہوئے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی اجز و نیاز سے کہہ رہے تھے اے خداوند مجھے بخش دے اور اگر میں سزا کے لائق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھا دینا تاکہ میں نیکوں کے روبرو شرمندہ نہ ہوں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ علماء ماتریدیہ کی رائے کو علماء اشعریہ کی رائے پر ترجیح دیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دونوں مسالک کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ علماء کا لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے آپ کی بوشاک کے لئے دور دراز کے موالک سے خاصا نفیس کپڑا تیار کروایا جاتا تھا بالعموم ہر صبح آپ لباس تبدیل فرما کر پہلا لباس فقراء مساکین کو خیرات کر دیا کرتے تھے غالبا ہر روز لباس کی تبدیلی فقراء مساکین کی مدد کی خاطر تھی تبدیلی لباس صرف بہانہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کے وقت خوشبو کا استعمال ضرور کیا کرتے تھے ہر جمعہ نالین مبارک تبدیل فرمایا کرتے اور پہلا جوڑا فقراء کو دے دیا کرتے تھے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات خچر پر سوار ہوا کرتے تھے آپ کو اونٹ کی سواری کا بھی کمال اشتیاق تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ باہر نکلتے تو جس بازار میں جاتے اس بازار کے لوگ صرف بستہ کھڑے ہو جاتے سنگ دل سے سنگ دل شخص بھی آپ کو دیکھ کر موم ہو جاتا سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خوراک بلکل سادہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے لئے علیدہ ہی اناج آپ کے پیسوں سے بویا جاتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے دوستوں میں سے گاؤں میں ایک شخص تھا جو ہر سال آپ رحمت اللہ علیہ کے واسطے غللہ بویا کرتا تھا پکوا کر مغرب سے قبل آپ کے پاس لے آتا آپ رحمت اللہ علیہ انہیں توڑ کر غربہ میں تقسیم کر دیتے تھے جتنی بچ رہتی انہیں خود تناول فرمانے کے لئے رکھ لیتے آپ رحمت اللہ علیہ کی خوراک بہت کم تھی اکثر اوقات دن رات میں صرف ایک ہی دفعہ کھایا کرتے تھے کھانے میں اکثر ترک حیوانات فرماتے یعنی گوشت گھی اور دودھ چھوڑ دیتے ناظرین حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ نازک بدن اور درمیانہ قد کے تھے آپ کا رنگ گندمی اور سینہ کشادہ تھا تیش مبارک بہت کنجان تھی بھمیں باریک اور ملی ہوئی تھی چہرے پر حیبت الہی کی نوری شوائیں دمکتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز بہت بلند تھی شیخ موفق دین مقدسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ مجمع البرکات، صفات جمیلہ، خسائل حمیدہ اور اخلاق کے حسنہ کی مجسمہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا حضور غنس آزم رحمت اللہ علیہ بولنے کی نسبت خاموشی زیادہ اختیار کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے سے جمعہ کے دن کے سوا اور کبھی نہ نکلتے اس دن آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد یا مسافر خانے کو جاتے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حق بات ممبر پر کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کرتے تھے خلیفہ مقتضاء لعمر اللہ نے جب ابو الوفا جہیہ بن سعید کو قاضی بنا دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ممبر پر چڑھ کر خلیفہ سے علال اعلان کہہ دیا کہ تم نے ایک بہت بڑے ظالم شخص کو منصب قضاء پر معمور کیا ہے تم کل پروردگار عالم کو جو اپنی مخلوق پر نیات مہربان ہے کیا جواب دوگے خلیفہ موصوف یہ سن کر کانپ اٹھا اور زارو کتار رونے لگا اور اسی وقت اس نے ابو الوفا یہیہ بن سعید کو منصب قضاء سے معذول کر دیا حضرت غون سعظم رحمت اللہ علیہ عمراء و وزراث سلاتین اور دنیا داروں کی تعظیم کے لیے کبھی نہیں اٹھا کرتے تھے بلکہ جب آپ کی خدمت میں خلیفہ وزیر یا کوئی بڑا آدمی آتا اور آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوتے تو اٹھ کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے جب وہ آ کر بیٹھ جاتا تو آپ گھر سے نکلتے تاکہ اس کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتے اسے بہت سی نصیحتیں کرتے وہ آپ کے ہاتھ چومتا اور نیاد توازو انکساری سے بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتا رہتا جب آپ رحمت اللہ علیہ خلیفہ کے نام کچھ لکھتے تو یوں رقم فرماتے عبدالقادر تم کو حکم دیتا ہے اس کا حکم تم پر جاری ہے اس کی اطاعت تم پر واجب ہے تمہارے لیے وہ پیش باہ ہے اور تم پر وہ حجت ہے جب خلیفہ آپ کی تحریر کو دیکھتا تو اس کو چومتا اور کہتا کہ شیخ عبدالقادر نے سچ فرمایا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا کی کوئی بھی چیز کیا مال کیا اولاد کیا بیوی اور کیا بچے مطلقا محبوب نہیں تھے شیخ عبداللہ بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت شیخ مہیدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھ پر لے کر کہتا کہ یہ میت ہے پس جب کوئی بچہ مر جاتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا کیونکہ آغاز پیدائش سے ہی اس کی محبت میں اپنے دل سے نکال دیا کرتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے لڑکے لڑکیاں مجلس عواز کی رات کو انتقال کر جاتے مگر آپ مجلس برخواست نہ فرماتے خاصل میت کو غسل دیتا جب غسل دے کر میت کو مجلس ملاتے تو آپ رحمت اللہ علیہ کرسی سے اتر کر نماز جنازہ پڑھا دیتے شیخ عبد الرحمان بن شعب بیان کرتے ہیں کہ حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ بے حد منکسر المزاج کریم النفس اور وسیع الاخلاق تھے آپ رحمت اللہ علیہ مساکین اور غرابہ پر زیادہ شفقت کرتے اور ساتھی یہ فرماتے کہ عمرہ کی تو سب عزت کرتے ہیں ان غرابہ سے کون محبت کرتا ہے حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ بڑی عمر والوں کا احترام کرتے مفلوک الحال صالحین کو گھلے لگاتے خلاف شرع لوگوں سے بیزاری ظاہر فرماتے کبھی کسی غریب مسلمان پر کسی مالدار شخص کو فوقیت نہ دیتے اور فرماتے کہ اللہ مال و دولت کو پیار نہیں کرتا بلکہ تقویٰ اور عمل صالح کو پسند کرتا ہے حضور غنسی آزم رحمت اللہ علیہ مریضوں کی اجادت کو تشریف لے جاتے حلقہ بگوشان میں سے اگر کوئی شخص نہ آتا تو فرماتے فلان شخص نظر نہیں آیا کیا وہ ٹھیک ہے اس کی خبر لاؤ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کا ضروری سامان خریدنے کے لیے خود بازار تشریف لے جاتے جب سفر میں جاتے تو منزل پر پہنچ کر اپنے ہاتھ سے آٹا گونتے روٹیاں پکاتے اور اپنے رفاقہ کو تقسیم فرماتے تھے خدام ارز کرتے حضور یہ کام ہم کر لیں گے آپ تکلیف نہ کریں لیکن آپ نہ مانتے اور فرماتے کہ اگر میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے جب حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ علیل ہو جاتی تو آپ گھر کا سارا کام خود کرتے گھر میں جھاڑو دیتے آٹا گونتے روٹیاں پکاتے اور بچوں کو کھلاتے تھے بساوقات ایسا بھی ہوتا کہ پانی کا گھڑا دوش مبارک پر رکھ کر کوئے پر لے جاتے اور بھر کر لے آتے تھے ایک دفعہ ایک کوچے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہو گیا ایک نے حضرت سے کہا کہ میرے لیے ایک پیسے کی مٹھائی بازار سے لا دیں آپ رحمت اللہ علیہ فوراں چلے گئے اور شیرینی لا دی اس طرح کئی اور لڑکوں نے شیرینی منگوائی آپ نے کسی کا سوال رد نہ کیا الغرض آپ رحمت اللہ علیہ آلہ درجے کے خوش اخلاق خندہ پیشانی ہر حال میں سابر شاکر اور راضی بارازہ تھے توقل تسلیم تفویز آپ کا شعار تھا صاحب اخلاق حسنہ اور صاف حمیدہ اور خسائل سنجیدہ تھے آلہ درجے کے شرم و حیاء والے دشمنوں کی عزا پر صبر کرنے والے اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والے لوگوں کی خطاؤں اور قصوروں کو معاف کرنے والے مستقل فکر اور آزاد کو تھے علم آپ کا محذب اور قرب آپ کا عدب آموز تھا انس آپ کا ندیم اور صدق آپ کا نشان تھا علم آپ کا شیوہ اور ذکر آپ کا ہم نشین تھا دفعہ آپ کا مساہب اور مشاہدہ آپ کا مشیر تھا سخاوت و عصار آپ میں کمال درجے کا تھا چنانچہ ایک دفعہ بغداد میں آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو طالب علمی کے زمانے میں ایک پارہ ذر خرچ کرنے کے لیے بھیجا آپ رحمت اللہ علیہ نے باوجود اشد ضرورت کے اس میں سے کچھ تو رکھ لیا اور باقی ستر ولیوں میں تقسیم کر دیا پھر جو کچھ اپنے لیے رکھا اس کے عوض تعام منگوا کر ترویشوں کے ساتھ مل کر کھایا حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ غرباء کا بہت خیال رکھتے تھے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور راستے میں ہلہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا آپ نے وہاں کے ایک باشندے سے دریافت کیا کہ اس جگہ میں کون شخص سب سے زیادہ محتاج ہے اس نے آپ کو ایک کثیر الایال مفلوق الحال شخص کا نام بتایا آپ رحمت اللہ علیہ اس کے مکان کی طرف تشریف لے گئے جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکان نہایت شکستہ ہے دیواروں کی بجائے وہ سیدھا کمبل لٹکے ہوئے ہیں اور اس میں ایک بوڑھا بڑھئیہ اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے سے اجازت طلب کی تو اس نے بخوشی اجازت دے دی آپ نے وہاں قیام فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری کی خبر اہل حلہ کو پہنچی تو روسائے حلہ دوڑتے ہوئے آئے اور حاضر خدمت ہو کر درخواست کی حضور ہمارے غریب خانوں پر قیام فرمائے مگر آپ نے منظور نہ فرمایا شہر والوں نے آپ کے لئے بہت سی گائے بکریاں سونا چاندی اور کھانا بھیجا لوگوں کا حجوم بھی تائف و ہدیات لے کر آپ پر ٹوٹ پڑا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب سامان اور ذر نقد صاحب خانہ کو دے دو اور پھر دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ روانہ ہو گئے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ عبد الرزاق کا بیان ہے کہ کئی سال کے بعد حلہ میں میرا گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پوڑا وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے ان گائے بکریوں نے بچے دیئے اور وہ بڑھ گئے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھ کر کہا تو رنجیدہ خاطر کیوں ہے اس نے عرض کیا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاہ سے کہا کہ مجھے دوسری طرف لے چل لیکن اس نے انکار کر دیا اس لیے افلاس اور غربت کے سبب میں شکستہ دل ہو گیا ہوں فقیر نے اپنا کلام ختم نہیں کیا تھا کہ ایک شخص تیس دیناروں کی تھیلی لے کر آپ کی نظر کرنے آیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر سے فرمایا یہ تھیلی لے کر ملاہ کے پاس جاؤ اور اسے دے کر کہہ دو کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کر پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کمیس اتار کر فقیر کو دے دی اور پھر اس سے بیس دینار کی خرید لی علامہ ابن نجار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے تمام عمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے افضر و بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا علامہ ابن نجار جبائی سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ بلکل نہیں ٹھہرتا اگر صبح میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بجے دوران مرض اپنے صاحبزادوں کو بہت سی وسیعتیں فرمائی تھی جو مسلمانوں کے لئے حرز جان اور حکمت کے جواہرات ہیں یہ وسیعتیں سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزاد شیخ عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے دوران علالت آپ سے عرض کیا کہ اے میرے آقا مجھے کوئی ایسی وسیعت فرمائے جس پر میں آپ کے وسال کے بعد عمل پیرا ہو سکوں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ رب العزت کا تقوی اور اس کی اطاعت کو لازم کر لو نہ کسی سے خوف رکھو اور نہ تمہ ساری حاجتیں اللہ رب العزت کے حوالے کر دو اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو اللہ رب العزت کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو سب چیز کا مجسمہ توحید ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو نہ کوئی شئے اس سے خالی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے باہر نکلتی ہے اس کے بعد حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا میرے اردگرد سے ہٹ جاؤ کہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں میرے اور تمہارے بلکہ ساری مخلوق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان سے زمین تک لہٰذا نہ مجھے کسی پر قیاس کرو اور نہ کسی کو مجھ پر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل میں رکھو حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے سے مروی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ وفات سے پہلے ایک دن اور رات اکثر دفعہ یہ فرماتے رہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت مجھے بھی بخش دے اور تمہیں بھی اور مجھ پر بھی توجہ فرمایا اور تم پر بھی بسم اللہ تشریف لائیے خدا کرے ہر وقت رہو اور رخصت نہ کیا جاؤ وفات سے کچھ وقت پہلے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کسی شیع کی بھی پرواہ نہیں کرتا نہ فرشتے کی اور نہ ملک الموت کی اے ملک الموت تم ہٹ جاؤ ہمارے اور تمہارے سوا اور ہی کوئی ہے جو کب ضرور کا متقفل ہوگا سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے نے آپ سے آپ کی طبیعت کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھے میں وہی ہوں اور علم خداوندی میں کروٹیں لے رہا ہوں حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے عبد الرزاق اور موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ وفات سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ بار بار ہاتھ اٹھاتے اور یہ کلمات فرماتے تھے وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ توبہ کرو اور صف میں داخل ہو جاؤ میں تمہارے پاس آتا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ عبدالجبار نے دریافت کیا کہ حضور کے بدن کا کوئی عزو درد کرتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل کے سوا میرے سب آزا مجھے ستاتے ہیں دل کو متلقا کوئی درد نہیں وہ اپنے مولا کے ساتھ صحیح اور ثابت ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے عالم جاویدانی کو رخصت ہونے کا وقت آ گیا اور آپ نے یہ کلمات پڑھے میں مدد لیتا ہوں اس رب العزت سے جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ہمیشہ زندہ ہے نہ اسے موت ہے اور نہ خوف پاک ہے وہ جو قدرت سے باعزت ہے بندوں پر موت تاری کرنے میں قادر ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے تعزز کا لفظ کہا تو آپ کی زبان اس کو ٹھیک طور پر ادا نہ کر سکی پس آپ رحمت اللہ علیہ بار بار اس کو دھوراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے باواز بلند اس کو صحیح طور پر ادا کر دیا اس کے بعد تین بار اللہ اللہ فرمایا پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور زبان مبارک تالو سے چمٹ گئی اسی دوران سرکار غنسیعظم رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کفح سے انصری سے پرواز کر گئی ناظرین حضور سیدنا غنسیعظم سرکار رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کے ابتدائی سترہ سال تو اپنے مولدوں مسکن میں گزارے ناؤ سال بغداد شریف کے اندر علوم ظاہری اور باطنی کی تحصیل و تکمیل میں سر توڑ محنت کی پچیس سال عراق کے جنگلوں بیابانوں اور ویران مقامات میں ریاضات کاملہ اور مجاہدات شاقہ سے منازل سلوک تیہ کیے اور پھر آپ چالیس سال تک ارشاد و تلقین ایلائی کلمت الحق اور اصلاح خلق میں مصروف رہے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر اکانوے سال کے قریب ہوئی تو محبت ذات الہی نے کشش پرمائی یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آفتاب غوثیت اسی دن غروب ہوا جس دن آفتاب نبوت غروب ہوا تھا سوموار کا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پرملال کا دن تھا اور اسی دن حضور سیدنا غوثیازم سرکار رحمت اللہ علیہ نے گیارہ ربیوثانی پانچ سو اکسٹھ ہجری کے اندر اکانوے سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا مشہور ہے کہ وفات سے پہلے ہی حضور سیدنا غوثیازم سرکار رحمت اللہ علیہ کو اپنے سانح ارتحال کا پتہ لگ گیا تھا چنانچہ جب آپ نے اپنے گھر والوں کو خبر دی تو سنتے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اجسام پر لرزہ تاری ہو گیا ماہی بیاب کی طرح سب کے سب خاک پر لوٹنے آہو نالا اور گریہو زاری کرنے لگ گئے الغرض آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت علیل ہو گئی ربیع الاول کے آخر میں مرض نے طول پکڑ لیا آخر کار گیارہ ربیع ثانی کو وہ وقت قریب آہ پہنچا جب آپ کی روح مبارک عالم بالا کو پرواز کرنے کے لئے تیار ہوئی دو شمبہ گیارہ ربیع الاخل کو حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک عرابی کی شکل میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ایک نورانی مکتوب دکھایا جس میں یہ لکھا تھا یہ خط محب کی طرف سے محبوب کو پہنچے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ضروری ہے وسال سے قبل حضرت سیدنا غنس آزم رحمت اللہ علیہ نے تازہ غسل کیا اور نماز اشعاد آگی پھر دیر تک سجدے میں سر بسجود رہے تمام گھر والوں اور مریدین کے لئے دعا مانگی اور کئی مرتبہ پڑھا اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کر جب آپ رحمت اللہ علیہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو غیب سے ایک ندہ آئی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوڑ چل تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا یہ سن کر حضور غنس آزم سرکار رحمت اللہ علیہ بستر پر دراز ہو گئے اور سکرات الموت کے وقت یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تھے میں مدد لیتا ہوں اس رب العزت سے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو زندہ ہے نہ اس سے موت ہے اور نہ خوف وہ پاک ہے وہ جو قدرت سے باعزت ہے جو بندوں پر موت تاری کرنے میں قادر ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ کہتے ہی حضور غنس آزم سرکار رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک نے آلہ علیہین کی طرف توجہ فرمائی اچانک آنکھوں کی پتلی چڑ گئی ناک کا بانسہ پھر گیا پیشانی پر موت کا تھنڈا پسینہ آ گیا اور رخصاروں پر نور کی شوائیں پھیل گئیں ناظرین جب حضور غنس آزم سرکار رحمت اللہ علیہ کے وصال کی خبر بغداد کے گلی کوچوں میں پہنچی تو یہ خبر سن کر تمام لوگ گھبرا گئے کلیجے اچھلنے لگے ہاتھ کامپنے لگے نظروں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا استراب اور بیچینی کی کوئی حد باقی نہ رہی لوگ جوگ در جوگ سرسیمہ و پریشان روتے پیڑتے چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے آستان مبارک پر پہنچے تھوڑے ہی وقت میں آستان مبارک پر ہزار ہاں مخلوقات جمع ہو گئی تھی ناظرین حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اسی وقت خدام نے آپ کو غسل دیا اور لہت بھی کھو دی گئی قبر کنی کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو زیر زمین قبر شریف میں اتارا گیا اور آپ کی لاحد پر نو کچھی اٹھیں لگا کر اس کا موں بند کر دیا گیا اس کے بعد مٹی بھر دی گئی جس میں تمام جارانے طریقت اور حلقہ بگوشان شریک ہوئے تدفین کے بعد مختلف علاقوں سے ہزار ہاں لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے ناظرین محبوب سبحانی قدب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی یہ قیفیت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے قیام و قعود اپنی نوم و بیداری اپنے ہر فیل ہر عمل اور اپنی ہر حرکت و سکون میں خالق کائنات کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری نماز میری تمام عبادات میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی خلقت میں مجاہدہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا شب بیداری آپ کی عادت مستمرہ تھی نفس کشی آپ کا شیوہ تھا سائم فنہار رہنا آپ کا معمول تھا قائم بلیل رہنا آپ کا ادنہ عمل تھا چنانچہ منزل تجرید کو تہہ کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے تواتر پچیس سال عراق کے جنگلوں بیابانوں ریگستانوں پتھریلی زمینوں اور ویران مقامات میں تنہ تنہا گزارے شب بیداری اور قیام اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ چالیس سال تک آپ رحمت اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھیں اور راتیں ایک پانگ پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن میں گزار دیں نفلوں کی یہ قیفیت تھی کہ ہر رات دو سو رکعت کے قریب پڑھا کرتے اور ہر رکعت میں سورہ مزمل یا سورہ رحمان تلاوت فرماتے اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو ہر رکعت میں سو بار سے کم نہ پڑھتے نفس کشی یہاں تک تھی کہ کئی کئی روز تک ایک ہی روزہ رکھتے پھر افتار کرتے وقت درختوں کے پتوں بیابان کی جڑی پوٹھیوں جنگلی پھلوں اور گیری پڑی ترکاریوں سے روزہ افتار کرتے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے جب وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت تازہ وضو فرما لیتے اور دو رکعت تحیت الوضو پڑھ کر بیٹھتے آخری عمر میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ رات کو بلعموم تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور بسا اوقات متواتر کئی کئی ساتھ سر بسجود رہتے اور پھر صبح تک باقی وقت مراقبہ مشاہدہ اور یاد الہی میں گزار دیتے حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ محبت الہی میں کچھ ایسے سرشار اور مستغرق تھے کہ نیند مطلقاً آپ کے پاس نہ پھٹکتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے درد عشق نیند سے مانے ہے نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ طلباء خدام اور صوفیاء کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیتے اور مختلف دینی کتب کے سبق ارشاد فرماتے تھے الغرض آپ رحمت اللہ علیہ رات مولا کی عبادت میں گزارتے اور دن اصلاح نفوس احیاء دین اور علاہ کلمت الحق میں گزارتے ان ریاضات شاقہ مجاہدات شدیدہ نفس کشی اور اتباع شریعت کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے تھے ہمیشہ منکسر متوازے اور مزلل رہ کر اپنے آپ کو خاکے ندامت میں گرا کر سفر آخرت سے ڈر کر خداون تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی بے بسی بے کسی اور بے سرمائیگی کا اظہار کیا کرتے تھے حضرت شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ کلم بند کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خدا کے حضور میں کس قدر سچے اجز و انکسار اور خالص بے کسی اور بے بسی کا اظہار کیا کرتے تھے اس واقعے کو پڑھ کر بے اختیار آنکھوں سے آنسوں ٹبک پڑھتے ہیں کہ اتنا خدا کا قرب اور یہ انکساری اور یہ بے کسی اور بے بسی شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے کعبہ کے اندر کنکریوں پر سر رکھے ہوئے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ نہایت آجزی اور انکساری سے یہ کہہ رہے تھے اے خداون تعالی مجھے بخش دے اور اگر میں سزا کے لائک ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے روبرو شرمندہ نہ ہوں حضرت محبوب سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حیات کے آخری لمحات تک مجاہدات عبادت و ریاضت زہد و تقویٰ تہارت و پاکیزگی پرہزگاری دینداری اور اتباع شریعت میں مستغرک رہے اور ایک آن ایک لمحہ ایک ساتھ کے لئے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے اس لئے تو اللہ تعالی کی ذات نے آپ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کی جتنی آجزی ہوتی ہے بارگاہ الہی میں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے